افیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں لَا تُحیط دی افکار وَلَا تَمْتَئِن لَيْتِ الْأَسْرَارِ وَلَا تُدْرِبُهُ الْتَصَائِرُ وَالْحَنْسَارِ فالصلاة والسلام على عبده الأعبد وحبيبه الأوحد ورسوله الأمجد وعمیده الأجود سيدنا ومولانا محمده المرسل الأقمد الأجمد الأخضر سيدنا ورسوله الأعظم ابرم اصلم احلم اعلم مصدر الأمر والخلق ومبدأ الرقق والفرق ومنبأ جمع والفرق والذی اخذ منه ونطق عنه وَشَهِدَ اللَّهُ بِهِمْ بَمَا يَنْتِئُ وَنِنْهَبَا إِنْهُ وَإِلَّا رَحْنِيُّهَا لَمْ يَتَكَلَّمْ بِفَمِهِ أَنْهَوَاهُ بَنْ سَمِعَ كَلَامَ اللَّهِ تَعَالَى مُمَيِّزًا فَصَحَّ سِمَاهُ فَحَدَّثَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَخْبَرَهُ وَنَبَّاهُ وَقَالَ لَهُ وَذَخَلَ لَهُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونَ بقوله تعالى وَعَلَّمَكَ مَا لِنْتَ كُمْ تَعْلَمْ فَكَانَ فَدْعُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَلَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنًا الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَارِقًا وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَنُقْرِكُكَ فَلَا تَنْسَهُ وَقَالَ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَفُرْآنًا وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِئْ فُرْآنًا وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلِيَكْتُبْ بَيْنَا كَاتِبُ بِرْآنًا وَقَالَ سَيْدُنَا رَسُولُ اللَّهِ صَبْتُ الْعَلِيُّ بَالْقِتَابِ وَفِرْءِ إِلَامًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْدِيمِ الْعَادِيثِ وَقَالَ فِي مُقَامٍ آخر وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَالْتَّوْلَاتَ وَالْإِجِيمِ وَقَالَ وَآدَيْنَا عُلِيكَابِ رَحْمَةً بِنْ عِلِّنَا وَأَلَّنَا عُدِلَّةُ النَّاعِلِمَا وَفِي الْقَسِيَّةُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَا وَشَّارَحْ لَوْمِنَ الْدِينِ مَا وَالصَّابِهِ نُوحًا وَالَّذِي يَوْحَيْنَ عِلَيْنَ وَقَالَ فِي الْعِجَالَةَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّي الَّذِي يَجِدُونَهُ مَقْتُوبًاً وَرَوَا عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسَلَّمَ نَدَّرَ اللَّهُ إِمْرَآنَ سَمْيَ مِنَّا شَيْئًا وَقَالَ سَمْيَ مِنَّا حَدِيثًا فَبَلَغَهُ غَيْرَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْحٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَقَالَ فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْا مِنْ سَامِعٍ وَعَنِ بْنِ عَبْاثٍ رَضِي اللَّهُ تَعَلَى عنهُ قَالَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَرْحَمْ خُلَفَائِي وَقِيلَ مَنْ خُلَفَائُكَ يَا رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ يَعْتُونَ مِنْ بَعْدِي يَرْبُعُونَ أَحَادِيثِ وَيُعَلِّمُونَهَ النَّاسِ رَوَاهُ التَّبَرَانِ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرِ بِنَ الْعَاسِ قَالَ قَالَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِهُ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آَيَةِ وَحَدِّسُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلِ وَلَا حَرَجٍ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتْعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ مَقَدَوْ مِنَ النَّارِ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ تَعْلَىٰ عنه قَالَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيِّ وَعَلِي وَسَلَّمُ عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا وَنَبِي حُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ تَعْلَىٰ عنه قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلِي وَعَلِي وَسَلَّمُ قَالَ مُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِ عِندَ فَسَادِ أُمَّتِ لَوْ أَجْرُ شَهِيدٍ وَانِبْنِ عَبَّاسِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلِي وَعَلِي وَسَلَّمَ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِ عِندَ فَسَادِ أُمَّتِ فَلَهُ عَجْرُ مِعَتِ شَهِيدٍ اَخْرَجَهُ الْبَيْحَقِ وَانْثَابِتِ ابْنِ قَيْسِ رضی اللَّهُ تَعَلَىٰ عنه اور پھر آگے تم سے سنا جائے گا تم حدیث مجھ سے سنو گے اور میری حدیث کو آگے تم سے سنا جائے گا وَيُسْمَوْ مِنَ اللَّذِينَ يَسْمَعُونَ مِنْكُمْ اور جنہوں نے تم سے سنی ہوگی پھر آگے ان سے سنا جائے گا وَيُسْمَوْ مِنَ اللَّذِينَ يَسْمَعُونَ مِنْكُمْ اور پھر آگے ان سے میری حدیث سنی جائے گی اور اس کو سنا جائے گا جن لوگوں نے پہلے سنانے والوں سے سنا ہوگا یہ روایت اور سیمہ حدیث کو آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا رواہ التبرانی والحاکم فَأَمَّا بَعْدَ اَيُّهَا الْعُلَمَاءُ الرَّاسِخُونَ وَالسَّامِعُونَ الْمُنْتَفِعُونَ حدیث کو اور قرآن کے علم کو لینا اور آگے پہنچانا اور صرف پہنچانا دینا سند کے ساتھ پہنچانا متصل اسنات کے ساتھ پہنچانا کہ سمیتُ اَن فُلَانٍ وَسَامِعَاً فُلَانٍ وَحَدَّسَهُ فُلَانٌ وَأَخْبَرَهُ فُلَانٌ وَأَنبَاهُ فُلَانٌ وَأَخْبَرَهُ فُلَانٌ اسنات کے ساتھ اور اسناتِ معتبر اور معتمد کے ساتھ سنانا فرمایا حَازَا مِن خُصُوسِيَاتِ الْأُمَّتِ الْمُحَمَّدِيَ یہ خصوصیت صرف امتِ محمدی کو نصیب ہوئی ہے انبیاء ما سبق کی کسی امت کو اسنات کے ساتھ ابلاغِ دین کی نعمت نصیب نہیں ہوئی تھی یہ آقل اسلام کے خصائص میں سے ہے فَمَا مِنْ اُمَّتٍ مِنْ اُمَمِ الْأَنبِيَاءِ السَّابِكِينَ کَانَتْ لَهَا حَازِهِ الْمَنزِلَةُ الْعِلْمِيَّةُ الْرَفِيَةِ تَبْلُغُ دِینَهَا بِالْإِسْنَادِ الْمُتَّسِلِ بَيْنَ نَبِيِّهَا وَبَيْنَ أُلَمَائِهَا وَقَدْ فَاضَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى بِهَا خَيْرَ أُمَّةٍ وَشَّرَّفَ آئِمَّتَهَا بِآدَابِهَا مِنَ السَّحَابَةِ الْمُحَدِّسِينَ وَإِلَى الْمُحَدِّسِينَ وَإِلَى الْأَئِمَّةِ وَمِنَ الْأَئِمَّةِ إِلَى الْمُسْنِدِينَ وَمِنَ الْمُسْنِدِينَ إِلَى السَّامِعِينَ الْمُسْتَفِيدِينَ وَفِي قَوْلِ تَالَى أَثَارَةٌ مِّنْ عِلْمٍ هِيَّ إِشَارَةٌ إِلَى إِسْنَادِ الدِّينِ اسناد الحدیث وہ روایتیں قال امام التابعین محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالی انہاز العلم اے علم الاسناد اسناد کے ساتھ علم حدیث کو اور علم دین کو روایت کرنا انہاز العلم دین فانظرو اما تأخذون دینکو یہ قول امام محمد بن سیرین کا جو امام تابعین ہیں اقابر کبار تابعین میں سے ان کا یہ قول امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں درج کیا ہے اور امام حاکم نے المدخل میں اور اس طرح جمیع ائمہ حدیث اپنی کتب میں درج کرتے رہے ہیں مگر مقدمہ صحیح مسلم میں آپ کا قول درج ہے یہاں برسبیل تذکرہ دوران خطبہ چکے گفتگو بھی شروع ہو چکی تم ارز کر دوں یہ بات بڑی اہم ہے عقیدہ کے اعتبار سے چونکہ درس بخاری عقائد پر ہے دورہ سیح بخاری تو پہلا نکتہ لکھ لیں جو خطبہ سے متعلق امام ابن سیری کا قول جس کے راوی خود امام مسلم ہے خطبہ صحیح مسلم میں اِنَّهَازَ الْعِلْمَ اَيْ عِلْمَ الْإِسْنَادِ اِنَّهَازَ الْعِلْمَ دِينٌ فَانْزُرُوا أَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ وہ لوگ جو اکابر مشائخ علماء آئمہ محدثین ان کے حوالے کو اور ان پر اعتماد کرنے کو اور اپنے علم اور عقیدہ کی تصحیح یعنی اس کی صحت ان کے حوالے سے ان کی صحت کو قائم کرنے کو شخصیت پرستی سمجھتے ہیں یہ ایک مغالطہ پایا جاتا ہے اہلِ عباز اہلِ علم میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف قرآن اور سنت کی نص ہے قرآنی آیات اور آدیثِ نبوی کا مطن نص وہ دین ہے اس تصور کی نفی کی ہے امام ابن سیرین نے اور امام مسلم نے اس تصور کی بولیے نفی کی ہے حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں آپ اہلِ علم میں جانتے ہیں ایک کو کہتے ہیں سند یا اسناد اور ایک کو کہتے ہیں مطن مطن وہ حصہِ حدیث ہے جس میں فرمانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درج ہوتا ہے مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَهُوَ الْمَطَنِ وہ جو مضمون ہے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا السلاة وعماد الدین یہ کلمات مطنِ حدیث ہے مَنْ تَرَكَ السَّلَاةَ مُتْعَمِّدًا فَقَدْ قَفَرَ یہ کلمات مطنِ دین ہے لَوْ اَنَّ بِبَابِ اَحْدِكُمْ نَحْرًا فَيَخْتَسِلُ فِيِّ خَمْسًا حَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالُوا لَا قَالَ ذَلِكَ مَسَلُ صَلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْهُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخِطَعِ یہ مطن ہے حدیث کا آقا علیہ السلام نے فرمایا لَا يُمِنُوا اَحْدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ حَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ یہ ہے مطن آپ سمجھ گئے نا بات آقا علیہ السلام کا فرمان جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا یا آپ کا فعل مبارک آپ کا عمل جو منقول ہوا یا آپ کی تقریر وہ مضمون نفس مضمون اس کو مطن کہتے ہیں یہ ٹیکسٹ ہوتا ہے جیسے قرآنی آیات ہیں اور سند یا اسناد کیا ہوتا ہے بات یاد رکھ لیں کہ اسناد میں یا سند میں حضورﷺ کے کلمات مبارکہ میں سے ایک لفظ بھی شامل نہیں ہوتا اسناد میں فرمان رسول میں سے ایک لفظ بھی شامل نہیں ہوتا اسناد یہ ہوتا ہے اسناد حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس صحابی نے سنا اس صحابی کے نام سے شروع ہوتا ہے ان سے جس نے سنا اس سے جس نے سنا اس سے جس نے سنا اور آگے پھر امام بخاری نے جن سے سنا پھر امام بخاری یا امام مسلم یا جو صاحب کتاب ہیں تو اسناد میں یاد رکھ لیں دین کی کوئی تعلیم نہیں ہوتی دین کا کوئی مضمون نہیں ہوتا احکام شریعت میں سے کوئی حکم نہیں ہوتا اسناد میں فرائض و واجبات اور سنن و نوافل اور مستحبات میں سے کوئی شئے اسناد میں سنت میں بیان نہیں ہوتی اور تعلیمات اسلام میں سے کوئی تعلیم اسناد کا حصہ نہیں ہوتی اسناد ایک چین ہوتا ہے زنجیر اشخہ شخصیتوں کے ناموں کا اسناد کیا ہے شخصیتوں کے ناموں کا ایک سلسلہ ہے سمیتو ان فلان 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 تو اسناد شخصیتوں کے ناموں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے چین اس کو اسناد بولتے ہیں اب آپ سمجھ گئے نا بات اسناد میں دین کی تعلیمات میں سے کوئی تعلیم نہیں ہوتی اسناد صرف شخصیتوں کے نام ہوتے ہیں شخصیتوں کے نام ہوتے ہیں اب وہ جو شخصیتوں کے نام ہیں اس چین کو اسناد کہتے ہیں اب اس اسناد کو امام ابن سیری فرما رہے ہیں اور امام مسلم فرما رہے ہیں انہاز العلم ان اللہ کے بندوں کے ناموں کی جو فیرست ہے اس فیرست کو جاننا اور ان کے ناموں کو یاد کرنا اور ان کے ناموں کے سلسلے سے منسلکانا انہاز العلم دین یہ دین ہے یہ دین ہے اب جو ہم سمجھے ہوئے ہیں ہمارے سمجھ کے مطابق دین جہاں اسناد ختم ہوگی اور قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات آئیں گے اور پھر جو بیان شروع ہوگا ہمارے مکرر کردہ پیمانے کے مطابق دین وہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے امام ابن سیری نے اور امام مسلم نے اسی تصور کی نفی فرما دی فرمایا تم نے جسے دین سمجھا ہے اس تصور کا تو مدار ان شخصیتوں پر ہے جنہوں نے تم پر پہنچایا ہے اگر وہی معتبر نہ رہی تو مطن کہاں سے معتبر ہوگا اگر وہ شخصیت خود قابل اعتماد نہ رہی تو مطن کہاں سے قابل اعتماد ہوگا اور تم مارا اس مطن سے کس طرح ادراک ہوگا لہذا فرمایا بے شک مطن میں تعلیم ہے مگر دین تعلیم کے مطن سے نہیں تعلیم کی سند کا نام ہے اور سند کیا ہے سند شخصیتوں کا نام ہے سند اب اس پر امام مسلم کا یہ روایت بیان کر کے یہاں میں ایک حدیث ابن ماجہ کی کوٹ کر رہا ہوں اگر تمام لوگوں کی رسائی امہات القتب تک نہ ہو تو یہ میری حدیث کی جو کتاب میں نے مرتب کی ہے المنحاج السوی یہ چھے سو سال کے بعد مشکات المصابی کے بعد حدیث پاک کا پہلا کمپنڈیم چھے صدیوں کے بعد مرتب ہوا ہے اس کتاب المنحاج السوی کا صفحہ چونتیس یاد رکھ لیں صفحہ چونتیس فصلن فی حقیقت الایمان حقیقت ایمان کی فصل ہے اس میں میں نے روایت کی ہے حدیث لی ہے امام ابن ماجہ سے امام تبرانی سے اور امام بے حقی سے اور ابن ماجہ چونکہ سیاستہ سے ہیں اصحاب سیاہ میں سے تو امام ابن ماجہ نے یہ حدیث اپنے مقدمہ میں درج کی ہے بابن فی الایمان بڑی ایمان افروز حدیث ہے اب میں متن نہیں اسناد کی بات سمجھا رہا ہوں اسناد ہی بتاؤں گا روایت کرتے ہیں امام ابن ماجہ ان عبد السلام ابن ابی صالح ابی الصالح الہروی ان علی ابن موسیٰ الرداء ان ابی ہے ان ابی ہے اے موسیٰ القازم ان جعفر ابن محمد السادق ان ابی ہے اے الامام محمد الباقر ان ابی ہے یعنی علی بن الحسین اے امام زین العابدین ان ابی ہے اے الامام حسین ان ابی علی بن ابی طالب اس کے بعد پھر آگے حدیث ہے ایمان یہ بیان کر کے امام ابن ماجہ لکھتے ہیں قَالَ عَبُ السَّلْتَ الْحَرَوِیِ یعنی امام ابن ماجہ کے شیخ جن سے یہ حدیث امام ابن ماجہ نے لی وہ لکھتے ہیں قَالَ عَبُ السَّلْتَ الْحَرَوِي مطن نہیں کیا؟ مطن نہیں کہ الْإِمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَقَوْلٌ بِالْلِّسَانِ وَعْمَلٌ بِالْأَرْكَانِ نہیں اس کی بات نہیں کی فرمایا صرف اس کی سند کونسی امام علی بن موسیٰ رضا امام موسیٰ قازم امام جعفر السادق امام محمد الباقر امام علی زین العابدین امام الحسین اور سیدنا علی بن ابی طالب الہ سیدنا محمد النبی المصطفی فرماتے ہیں اگر اس حدیث کی صرف یہ سند پڑھ کر کسی دماغی مریض پر مجنوب پر دم کر دیا جائے تو شفایاب ہو جائے گا اب آپ کو ایک دم بھی مل گیا نیا لیکن جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ اس دورہ سعی بخاری کا مقصد یہ سمجھانا ہے کہ امام بخاری کا اب چونکہ میں باقی کتب اسے ہاتھ و پڑھا نہیں رہا اس موقع پر اللہ کو کیا منظور ہے شاید کبھی نصیب ہوا اور علماء میں یہ ذوق بڑھ گیا اور ان کو یہ طلب اور پیاس بڑھ گئی تو اسی طرح شاید کسی آئندہ موقع پر میں دورہ سعی مسلم بھی رکھ سکتا ہوں پھر کسی اور موقع پر دورہ سعی جام ترمزی بھی ہو سکتا ہے مگر بتانا مقصود یہ ہے کہ اس پر ہم مطالعہ کریں گے ہم تین دن کہ امام بخاری کا عقیدہ کیا تھا امام بخاری کا نام لینا اور روب کے لیے کسرت کے ساتھ ان کا نام استعمال کرنا آسان ہے مگر امام بخاری کو جاننا مشکل ہے اس دورہ میں جانیں گے اسی طرح اصحاب سیاستہ کو جانیں گے تو آج اس سے پتا چلا ایک امام مسلم کا پتا چل گیا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے امام مسلم شخصیت پرست نہیں تھے مگر شخصیت پرست نہ ہو کر وہ فرماتے ہیں کہ دین انہی اللہ والوں کے نام کا نام ہے یہ جو اہلاللہ ہیں جن کے ذریعے دین پہنچا ان کے اسناد کو دین کہتے ہیں اور یہ جو قول ہے امام ابن سیری کا اور امام مسلم کا صرف لکھوا رہا ہوں یہ قول حدیث کے بارے میں یہ قول شرع ہے تفسیر ہے قرآن مجید کی اس آیت کی اہدن السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم یہ اس کی تفسیر میں لکھ لیں یہ اس کی تفسیر ہے سراط اللذین انعمت علیہم اللہ رب العزت نے اس سراط المستقیم نہ قرآن کو کہا نہ حدیث اور سنت کو کہا اس سراط المستقیم کہا سراط اللذین انعمت علیہم نیک شخصیتوں کے راستے کو اللہ والوں کے راستے کو کہا سراط مستقیم کیا اہلاللہ کا راستہ سراط مستقیم ہے جو قرآن نے تعریف دی تو اس کی تفسیر امام ابن سیری نے کی انہاز العلم دین اور اس کی روایت امام مسلم نے کی اس کی روایت اور اس پر جو سند ہے یہ امام ابن سیری کا قول تھا یہ امام مسلم کا قول تھا اس پر قرآن مجید کی آیت آگئی اور اب اس پر سند خود اللہ کا ایک اور قول پیش کرتا انہاز العلم دین ان کے یہ علم دین ہے اللہ رب العزت نے چاہا کہ میں اپنی توحید کو بیان کروں کیا سو اس نے جس مضمون جس صورت میں اپنی توحید بیان کی اس صورت کو صورت اور اخلاص کہتے ہیں وہ مطن ہے بیان توحید کا مطن ہے اور توحید اللہ کا ایک ہونا اس کا مضمون شروع ہوتا ہے ہوا اللہ احد سے کس سے وہ اللہ ایک ہے اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کف ون احد یہ پورا مضمون ہے مطن ہے بیان عقیدہ توحید کا مگر صورت شروع ہوتی ہے ہوا اللہ سے نہیں کس سے قل قل میں نہ وحدانیت کا مانا ہے نہ توحید کا مانا ہے نہ کوئی اقیدہ ہے نہ اس بات توحید ہے نہ نفی شرک ہے لفظ کل میں ان میں سے کوئی مضمون ہی نہیں ہے کل کا مانا ہے حضور کو فرمایا جانا محبوب تم بتا دو آپ فرما دیں تو یہ جو کل ہے آپ فرما دیں یہ سند ہے اگلا حصہ اس کا مطن ہے انہاز العلم دین اللہ نے فرمایا کہ اگر توحید لینی ہے تو کل سے لو چونکہ کل میں اس ناد ہے یعنی سامیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اللہ تعالی اخبر اللہ اخبرہ اللہ تعالی عن وحدانیتہی وقال له کل ہو اللہ احد یہ عبارت تقدیری ہے اللہ نے حضور کو خبر دی اور فرمایا کہ محبوب آپ کہہ دیں میں ایک ہوں تو وحدانیت کا بیان مضمون مطن آگے آیا اور قل میں اس کا حضور کو فرمانا کہ آپ کہہ دیں یہ درجہ یہ ہے بمنزلہ اصناد بمنزلہ اصناد یہ اصناد کے رتبے میں ہے قل اور اور ہوا اللہ وحد مطن کے رتبے میں تو یہ خیال کہ دین میں شخصیت یہ پرستی کا لفظ ہم نے اپنے آپ سے لگا لیا اگر پرستی کو نکال دیں تو دین سارا شخصیتوں کا نام ہے پرستی کو نکال دیں پرستش تو ہے ہی نہیں وہ تو صرف اللہ کی ہے اگر پرستی کا لفظ ہٹا دیں تو دین سارا شخصیتوں کا نام کیونکہ سند شخصیتیں خواہ وہ پیغمبر ہوں خواہ وہ صحابہ ہوں حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدی یہ سب شخصیتیں یہ سب شخصیتیں فرما انی ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و اترتی دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک میری اترت اہل بیعت تو اہل بیعت شخصیتیں ادھر فرمایا میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت یہ دین ہے تو خلفاء راشدین شخصیتیں تو پچھتر فیصد سے زائد حصہ دین کا اور تعلیمات دین کا شخصیتوں پر یہ اسناد کی حمیت تو یہ ایک آگیا بیان پھر اسی طرح یہ قول تھا امام ابن سیری کا اب دوسرا قول اسے بھی امام مسلم نے ہی روایت کیا مقدمہ میں وان عبداللہ بن المبارک قال الاسناد من الدین اسناد دین میں سے ہے اسناد دین میں سے ہیں اور من بیانی بھی ہوتا ہے اسناد ہی دین ہیں فرمائے اگر سند نہ ہوتی تو جس کے جو جی میں آتا وہ کہتا پھرتا یہ جو قدخن اور قید لگ گئی ہے وہ یہ ہے اس لیے لمن شاء لقال من شاء و ما شاء کس نے کہا کیا کہا تو فرمایا دونوں پر دیان کیا کرو بعض لوگوں کی سوچ ہوگے یہ نہ دیکھو کہ کس نے کہا یہ دیکھو کہ کیا کہا نہیں امام مسلم اور امام عبداللہ بن مبارک ایک سب سے پہلے یہ دیکھو کہ کس نے کہا اور پھر دیکھو کہ کیا کہا کیا کہا یہ مطن ہے کس نے کہا یہ سند ہے یہ مدار دین ہے پھر امام عبداللہ بن مبارک نے روایت کیا فرمایا کہ جو ہمارے اور قوم کے درمیان ستون ہے دین کے وہ اسناد ہیں وہ سند ہے پھر امام سفیان سوری یہ وہ لوگ ہیں جن کو امام بخاری سے بہت پہلے امام بخاری سے بہت پہلے امیر المؤمنین فی الحدیث کا درجہ ملا تھا مستلحات فن حدیث میں جو درجات ہیں محدثین کے ان میں سب سے اونچا اور آخری درجہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہے اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے تو امیر المؤمنین فی الحدیث امام سفیان سوری کو بھی کہا گیا اور امام عبداللہ بن مبارک کو بھی کہا گیا اور آپ کے علم کے لئے بات کر دوں کہ امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث ہوئے مگر ان سے بہت بعد میں جا کر آئے تو جب امام بخاری ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے ان کی ابھی ولادت بھی نہ ہوئی تھی ان سے پہلے حدیث نبوی کو روایت کرنے والوں میں جو امیر المؤمنین فی الحدیث تھے امام عبداللہ بن مبارک اور امام سفیان سوری یہ دونوں امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے یہ دونوں امام اعظم ابو حنیفہ کے مساہبین تلامزہ اور مستفیدین میں سے تھے اور امام عبداللہ بن مبارک معروف مذہب فقی کے امام تھے ان کا فتوہ فقہ حنیفی پہ ہوتا تھا انہوں نے فرمایا قال الاسناد سلاح المؤمن فَإِذَا لَمْ يَكُن مَعَهُ سلاحٌ فِبْعَيِّ شَيِّن يُقَاتِل انہوں نے فرمایا اسناد سند یہ مومن کا اسلاحہ ہے اگر مجاہد کے پاس اسلاحہ نہ ہو تو جہاد کیسے کرے گا سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو روایت حدیث علم حدیث علم دین علم تفسیر جتنا علم دین ہے اس کا مدار سند پر ہے اس کا مدار بولیے سند پر ہے سند کے بغیر کوئی چیز قبول نہ کی جاتی تھی اور امام مسلم نے ہی مقدمہ سعی مسلم میں حوالہ لکھ نے یہ بھی بیان کیا فرمایا اب یہ بات بڑی خاص ہے فرمایا جب تک فتنہ پیدا نہیں ہوا تھا فتنہ وضع حدیث کا اشارہ اس طرف ہے اور فتنہ ابتدا کا فتنہ بدعت اور فتنہ وضع حدیث جھوٹ بولنے کا جب تک فتنہ پیدا نہیں ہوا تھا تو فرماتے وہ دور خیر القرون کا دور تھا صحابہ تھے پھر تابعین تھے خیر القرون قرمی ثم اللذین جلون ہم ثم اللذین جلون تو ادوار خیر تھے تو ضرورت اس وقت پیش نہیں آتی تھی پوچھنے چی کہ تمہاری سند کیا ہے تم نے یہ بات کس سے سنی چونکہ ہر شخص صادق تھا صدوق تھا عادل تھا سقہ تھا متبر تھا اور ہر ایک کی بات مقبول تھی یہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی کہ یہ جو بات کہہ رہے ہو کس سے سنی فرمایا جب فتنہ پیدا ہو گیا تو اس کے بعد اب ہم کسی سے بات قبول نہیں کرتے یہ بات اہم ہے دین کی بات کسی سے قبول نہیں کرتے آج تو وہ دور ہے کہ جس کو سند کا سند کے معنی کی بھی خبر نہیں ہے وہ بھی دین منتقل کرتا ہے اور اپنے آپ کو دین پر آثوریٹی سمجھتا ہے ہر شخص مجتحد منتا ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے دین کے اندر کہ دین کے قوائم کو گرا دیا گیا ہے جب ستون اور دیواریں گر جائیں جو چھت کبھی برقرار نہیں رہتی تو امام مسلم فرماتے ہیں اور میں سب وہی ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں جن پر اعتبار کیا جاتا ہے اور جن کی سنت سے بات کی جاتی ہے نام درست لوگوں کے لیے جاتے ہیں بات غلط کی جاتی ہے بخاری اور مسلم کے نام سے بات کی جاتی انہی کی بات کر رہا ہوں انہوں نے فرمایا جب فتنہ پیدا ہو گیا تو ہم روایت کرتا تو ہم مجھ سے پوچھتے سم لنا رجال اکم اپنے رجال بتاؤ اپنی سنت بتاؤ تم نے کس سے لیے تو وہ بات پر دھیان نہ دیتے شخصیتوں پر دھیان دیتے کہ کس سے لیے آگے لف سنیے فیونزرو الہ اہل سنہ فیوخذ حدیثوں اگر تو اس کے رجال اس کی سنت اہل سنت سے ہوتی تو امام مسلم کہتے ہیں پھر اس کی حدیث قبول کی جاتی تھی کہ یہ اہل سنت سے ہے وَيُنظرو الہ اہل البدائے فَلَا يُخَذُ حدیثُهُم اور اگر اہل بدعج سے ہوتی تو ان کی حدیث قبول نہیں کی جاتی تھی تو اس سے یا عرص مبارک کر لیے حلقات یا ذکر قائم کر لیے بزرگوں کے طور طریقے اوپر چل پڑے وظائف کر لیے تو جو کہتے ہیں کہ یہ بدتیں ہیں تو انہوں نے بدت کا مانا نہیں سمجھا یہ حدیث آگے آئے گی دورہ بخاری میں بیان کروں گا تو بدت تو کوئی ایسی شئے ہے جو امام مسلم سے بھی پہلے تھی بدت تو کسی ایسی چیز کا نام ہے جو بہت پرانی ہے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الشَّهُودِ العُدُول الصِّقَات وَأَطْبَاعِهِ اَهْلِ الصِّدْكِ وَالْاَتْبَاعِهِ وَالْمُطَابِعَاتِ الَّذِينَ ذَبَتُوا فِي صُدُورِهِم الْمَعَارِفِ وَالْمِنَن وَبَلَّغُوا إِلَيْنَا احکام الْكِتَابِ وَالْسُنَن وَمَا اَهَدٌ مِنْهُم مَوصُوفٌ بالتدلیس وَالتدلیل لِأَنَّهُم سَرَّهُوا فِي الرِّوَایَةِ وَالْدِّرَایَةِ وَالْهِدَایَةِ بِالجرحِ وَالتَّادِيل حَتَّى جَعَلَ اللَّهُ بِهِم غْرِيبَتْ دِينِ عزیزًا مُؤَحَلًا قَوِيجًا وَجَعَلَ الشِّرْكَ دعیفًا مسلسلًا وَسَارَ قَوْلُ وَعَمَلُ کُلِّ وَاہِدٍ مِنْهُم صَحِيحًا وَحَسَنًا وَجَيِّدًا وَقَوِيًّا وَصَالِحًا وَمَعْرُوفًا وَمَعْفُوزًا وَصَابِطًا وَمُجَوَّدًا یہ سب مصطلحاتِ حدیث ہیں یہ آج کے اس دورہ سیل بخاری کا خطبہ ما شرح اس کے ساتھ ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے اذن سے اس کا شکر بجالاتے ہوئے دورہ سیل بخاری کے سلسلے میں ابتدائیہ اور افتتاہیہ عرض کرنے والا ہوں جس کا تعلق امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے احوال کے ساتھ اس کے اندر بعض نکات اور بعض موضوعات انتہائی اہم ہیں خاص علماء اہل سنت کے لیے اور بطور خاص علماء اہناف کے لیے اس ابتدائیہ میں جو احوال البخاری سے متعلق ہے اس کے اندر کئی مغالطے ہیں بہت علمی مغالطے ہیں عقائد کے باب میں اور فقہ حنفی کے باب میں جو اس ابتدائیہ میں انشاءاللہ تعالیٰ بتوفیقِ عزدی رفع کرنے کی کوشش کریں گے میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ تمام علماء کرام اور مشایخِ عزام اور اساتذہ اور اکابر برطانیہ سے اور پاک و ہند سے بڑے بڑے شموس و اقمار بڑے بڑے سورج چاند اور ستارے جمع ہیں اور مشایخ اور فوضلاء اور سامعین اور مستمعین اور مستفیدین اہل علم جمع ہیں تو میں آپ کو آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور حق بات تو یہ ہے کہ مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ مجلسِ حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے ہیں اور سمائِ حدیث کے لیے اور فاہمِ حدیث کے لیے آئے ہیں روایت جیسے مفتی صاحب نے بتایا روایتِ حدیث کے لیے بھی اور درایتِ حدیث کے لیے بھی اور یاد رکھ لیں روایتِ حدیث میں امام بخاری سے بڑا امام کوئی نہیں ہوا اور درایتِ حدیث میں امام ابو حنیفہ سے بڑا امام کوئی نہیں ہوا یہ پتے کی بات ہے ایک جملے میں لکھ لیں روایتِ حدیث میں امام بخاری امیر المومنین ہیں اور درایت حدیث میں امام اعظم ابو حنیفہ امیر المومنین ہے اور امام العیمہ ہے تو دونوں اکابر ہستیوں کا محدثین کا اور فوقہہ عیمہ فوقہہ کا ان کا جو فیض ہے اس میں سے تھوڑے خوشہ چینی کرتے ہوئے ہم آپس میں بانٹیں گے اور میرے لیے تو یہ سعادت ہے کہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک سے برکت ہوگی نصیب اور اتنے اکابر اور مشائخ اور سولہا اور علماء بیٹھے ہیں ان کی مجلس اور صحبت میں جو لمحے میں بیٹھا گزار رہا ہوں وہ میرے لیے باعث بخشش ہو جائے گی تو یہ جو مقدمہ ہے گویا دورہ ایسی بخاری کا جس کو میں نے ابتدائیہ یا افتتاہیہ کہا یہ عقائد اور فقہ انفی کے بعد اصولوں کے اعتبار سے بہت اہم ہے پھر ہم بخاری شریف میں داخل ہو جائیں گے اور بخاری شریف کا دورہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم منتخب احادیث جو عقائد کے مضمون اور عقائد کے موضوع پر ہیں ان میں سے جتنی ممکن ہو سکا گو میرے پاس نشان تو سب کے ہیں درج ہیں مگر پانچ سیشنز میں جتنا ممکن ہو سکا عقائد کے موضوع پر احادیث بخاری کا دورہ کریں گے اور ہمارا طریق زیادہ تر فوائد الحدیث پر ہوگا بعض بعض خاص مقامات پر زیادہ تفصیل میں اور شرعہ میں اور علمی اور فنی دقائق میں جاؤں گا بعض خاص مقامات پر جہاں اشد ضروری ہوگا اگر اس کو زیادہ پھیلا دیا تو پانچ دن میں پانچ حدیثیں ہی بیان ہوگی اگر زیادہ تفصیل میں جانا شروع کیا تو ہر رو ایک دن ایک حدیث پر گزر جائے گا جہاں اکثر تیزی سے قرات کریں گے حدیث کی آپ سما کریں گے ان کے معنی مطالب کے ساتھ توجہ دوں گا فوائد پر علمی فوائد اس میں سے استمباد کیا ہوتا ہے استخراج کیا ہوتا ہے استدلال کیا ہے عقائد کے کیا کیا فرو اور کیا کیا اصول اس میں سے ثابت ہوتے ہیں یہ تیزی سے لکھواؤں گا اور ان میں جو بعض مہمات ہوں گی اہم موضوعات ہوں گے ان کی شرعہ میں دلائل میں اور کتب سیاستہ کے ساتھ معازنے میں اور پھر کتب حدیث میں پھر صحابہ تابعین تبہ تابعین اور عائمہ کے اقوال اور تصریحات تک خاص خاص کوئی ایسی جگہ آئے گی تو اس میں جاؤں گا انشاءاللہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی آپ کا اسم گرامی ہے امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ بخارہ میں آپ کی ولادت ہوئی ایک سو چورانوے ہجری میں میں واقعات میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ ہزار ہا سینکڑوں کتابوں میں درج ہیں ان کے احوالِ آیات اور وفات ہوئی آپ کی دو سو چھپن ہجری میں دو سو چھپن ہجری میں وفات ہوئی سمرکند کے قریب تین فرسخ کے مقام پر خرطن کا ایک گاؤں تھا اس وقت ابھی وہاں آپ کا مزارِ اقدس مدفون ہوئے مجھے آپ کے مزارِ اقدس پہ حاضر ہونے اور اس کی زیارت سے شرفیاب ہونے کا موقع ملا ہے اہم چیز جو جہاں سے بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی امیر المومنین فی الحدیث ان کے والدِ گرامی ان کا نام تھا اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ کیا نام تھا آپ کا نام ہے محمد بن اسماعیل اور آپ کے والدِ گرامی کا نام ہے اسماعیل بن ابراہیم یہ اہم بات امام بخاری کے والدِ گرامی امام اسماعیل بن ابراہیم وہ خود بھی اکابر ائمہ حدیث میں سے محدثین میں سے تھے اور متعدد ائمہ محدثین اور شیوخ سے اخذ کرنے کے علاوہ بطور خاص جن تین اساتذہ سے انہوں نے اخذ کیا اخذ فیض علمی استفادہ کیا تلمز کیا شاگردی کی اور سما کیا تین اساتذہ بطور خاص ان کے نام صرف کوٹ کر رہا ہوں ان میں ایک امام حمد بن زید ہیں یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے والد گرامی امام اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ البخاری ان کے ایک شیخ امام حماد بن زید ہیں دوسرے شیخ ان کے استاذ وہ امام عبداللہ بن مبارک جن کی صحبت میں دیر تک رہے علم لیا اور تربیت پائی اور ان کے تیسرے شیخ اور استاذ امام مالک رحمت اللہ تعالی عالی امام مالک بن انس یہ جو تین شیوخ ہیں امام بخاری رحمت اللہ حالی کے والد گرامی کے ان کے بارے میں ایک ایک باز نشین کر لیں کہ امام حماد بن زید نامور استاذ ہیں امام بخاری کے والد گرامی کے وہ معروف شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے معروف شاگرد ہیں اس میں آئیمہ رجال اور آئیمہ اسما کہ ہاں کوئی اختلاف نہیں ہے اور دوسرے استاذ اور شیخ حضرت اسماعیل بن ابراہیم البخاری کے وہ امام عبداللہ بن مبارک وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد اور فیقہ حنفی کے امام میں آپ کو تفصیل میں اس موضوع پر نہیں جاؤں گا چونکہ میں مفصل چار چار گھنٹے کے درس دو درس امام الایمہ فی الحدیث کے موضوع پر امام اعظم کی شان میں دے چکا ہوں ایک میں تو حضرت آپ موجود تھے لاہور ایک یہاں کیا تھا چار گھنٹے کا درس ہوا تھا یہاں اور جس مقام پر جا کے امام الایمہ فی الحدیث کے بیان کو میں نے ختم کیا وہ قسط اول بنی اس سے آگے اس مضمون کو لاہور میں شروع کیا اور چار گھنٹے کا مضمون وہاں بیان ہوا اس میں امام بخاری کے جمی طوروں کے شیوخ میں نے مفصل کتب کے حوالے سے درج کی آپ کو اگر تفصیل درکار ہو تو ان خطابات کو سنیں کتاب چھپ رہی ہے امام الایمہ فی الحدیث پر امام عبداللہ بن مبارک بھی امام آزم کے شاگرد اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں اگر کوئی سوال کر دے کہ یہ ایک ایسے ثابت ہے کوئی ایک حوالہ یہ دونوں امام عبداللہ بن مبارک کا امام آزم کا شاگرد ہونا ان سے سمہ کرنا اور امام حمد بن زید کا امام آزم کا شاگرد دونہ سمہ کرنا ان دونوں چیزوں کو خود امام بخاری نے اپنی کتاب تاریخ القبیر میں بیان کیا بس ایک ہی کافی ہے ریفرنس میں نے تو درجن ریفرنس دی ہیں اپنے خطابات میں مگر آج کی نشست کے لیے ایک کافی ہے خود امام بخاری نے توسیق کی ہے اور ثانیا ایمہ اصماء رجال میں سے امام ابن عبدالبر بولی امام ابن عبدالبر اندلس وہ روایت فرماتے ہیں یہ ان کی کتاب معروف کتاب ہے جام بیان العلم وفد لہی جام بیان العلم پر امام ابن عبدالبر قرطبی کی معروف کتاب ہے اہل علم کے ہاں اساتذہ اور شیوغ کے ہاں متداول ہے اس کتاب کی جلد دوم اور صفحہ دو سو انانوے پر امام ابن عبدالبر روایت کرتے ہیں امام علی ابن المدینی سے اور امام علی بن المدینی یہ اپنے وقت کے حدیث میں حجت اور امام تھے اور فن حدیث میں اور فن اسما اور رجال میں اور فن اسانید میں ائمہ محدثین ان سے تسہی لیتے تھے اور یہ امام بخاری کے شیخ ہیں امام بخاری کے شیخ ہیں میں انہیں کوٹ کر رہا ہوں امام ابن عبدالبر کے حوالے سے امام بخاری کے شیخ امام علی بن المدینی وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روا عنہ سوری و ابن المبارک و حمد ابن زید و حشیم و وقی و قضا و قضا فرماتے امام عاظم ابو حنیفہ سے روایت کیا امام سفیان سوری امیر المومنین فی الحدیث نے اور امام عاظم سے روایت کیا اور امام عاظم سے سمہ کیا امام حمد بن زید نے اور یہ دونوں امام بخاری کے والد گرامی اسماعیل بن ابراہیم مغیرہ کے شیخ ہیں یہ تعرف ہے امام بخاری کس ماحول علم کے کس ماحول میں انہوں نے پرورش پائی ہر چند کے آپ کے والد گرامی کی وفات آپ کے بچپن میں ہو گئی اور تیسرے میں نے عرض کر دیا امام مالک ان کے شیخ تھے اور امام مالک امام عاظم کے جلیس تھے ہم مجلس اور مساحبین میں سے تھے اور امام عاظم کے مدہین میں سے تھے اب امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بچپن میں والد گرامی ان کے وصال فرما گئے والدہ نے پرورش کی اور چھوٹی عمر میں نابینا ہو گئے اب دوسری بار عمر تھوڑی تھی امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی کہ آپ نابینا ہو گئے تھوڑی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ ولی اللہ تھی امام ابن عجر اسکلانی سے لے کر جملہ شارہین بخاری نے بغیر کسی اختلاف کے لکھا ہے ولی اللہ تھی اور صاحب کرامات تھی تو بخاری صحیح بخاری جیسی کتاب کا لکھا جانا اتنے بڑے کام ولیوں سے یا ولیوں کی اولاد سے ہی ہوتے ہیں آپ نابی نہ ہو گئے جب بنائی جاتی رہی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے دعا کی روئی دعائیں کی اور خواب میں سیدنا ابراہیم کی زیارت ہوئی آپ کی والدہ ماجدہ کو اور انہوں نے خواب میں بشارت دی زاہدہ بی صبح اٹھی تو ان کی آنکھیں بینہ ہو گئی گویا امام بخاری کی علمی زندگی کی ابتدا خواب کی برکت اور کرامت سے ہوئی یہ دوسرا نکتہ لکھ لیں کرامت کا انکار یا اولیاء اور صلحہ کے رویہ سالحہ کا انکار نیک خوابوں کا انکار اور کرامات کا انکار آپ سمجھ رہے ہیں بات کو اس کا انکار کرنا امام بخاری کی پوری زندگی کا انکار ہے یہ دو نکتے ذہن میں رکھ لیں احوال البخاری میں تیسرا نکتہ جو بہت خاص بیان کرنا چاہتا ہوں وہ تعلیف صحیح بخاری کے باپ میں امام بخاری نے جب بخاری شریف لکھی الجام اس بخاری شریف کے لکھنے کا جو سبب ہے ایک استاذ کی خواہش تھی ضرورت تھی اپنی جگہ ہے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا مگر صحیح بخاری کے لکھنے کا سبب بھی امام بخاری کا ایک خواب بنا سو جو لوگ صالح صالحین کے خوابوں کا انکار کرتے یا مزاق اڑاتے ہیں انہیں صحیح بخاری کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہیے صحیح بخاری لکھی ہی گئی یہ خواب کے نتیجے میں آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور زیارت میں جو کچھ آپ نے دیکھا اس زیارت کا واقعہ اس کی تعبیر یہ تھی کہ آپ احادیث یہ تعبیر تھی چنانچہ اس زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے موٹیویٹ ہو کر اور اس خواب کے نتیجے میں امام بخاری نے صحیح بخاری کی تعلیف کا آغاز کر دیا ان کا عقیدہ بتا رہا ہوں اسی زمن میں ایک بات اور آگے لے لیں پھر عمر بر سولہ سال لگے صحیح بخاری کی لکھنے میں تعلیف میں عمر بر اپنے لباس کے اندر حضور علیہ السلام کا موہ مبارک ساتھ رکھا اس سے ان کا عقیدہ معلوم ہو جائے ساری زندگی امام بخاری نے کیونکہ ہمہ وقت ان کے اسفار سفر اور جہود اور مسائی حدیث نبوی کی ترتیب سے تھی اور تدوین پہ عمر بر آقا علیہ السلام کا موہ مبارک اپنے لباس کے اندر سیئے رکھا جیسے سیدنا خالد ابن ولید نے آقا علیہ السلام کا موہ مبارک اپنی ٹوپی میں سیئے کے رکھا ہوا تھا یہ بات ہمیشہ عمر حضور کا موہ مبارک صلی اللہ علیہ السلام اپنے لباس میں رکھا اس کی تصریح اور بیان امام ابن حجر اسقلانی نے خود مقدمہ فتح الباری میں کیا یہ حوالے نوٹ کرتے جائیں مقدمہ فتح الباری میں خود کیا ہے امام ابن اسقلانی نے اور امام بخاری نے سعی بخاری عادیث تو پوری دنیا کے سفر کر جمع کی مگر جب مسودہ تیار کیا مسودہ جب لکھا مرتب کیا اور تکمیل کی تو یہ کام کہا کیا ابتداء امام بخاری نے سعی بخاری کے لکھنے کی حرم مکہ میں کی اور تکمیل حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر کی اب قبر نبی کی زیارت کو ناپسندیدہ یا مکرو یا ناجائز جاننے والوں کا کم سے کم کوئی تعلق سعی بخاری سے نہیں بنتا یہ بات سمجھ میں آئی ہے امام بخاری نے خود بیان فرمایا خود بیان فرمایا کہ میں نے اپنے ابواب لکھ لئے پھر جب اس کو فائنلائز کیا تراجم العبواب لکھے اور پھر عبواب کی ترتیب بنائی تو آخری جو فیض تھا بخاری شریف کی تکمیل کا اور آخری نظم و ترتیب کا فرماتے ہیں اندہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے لکھا نہیں فرمایا قبر نبی کے پاس بیٹھ کے لکھا ابتدا کے لیے فرمایا کہ حرم کعبہ میں کی مسجد حرام میں تو جب فرمایا کہ ابتدا مسجد حرام میں کی تو چاہیے تھا کہ یوں ہی فرماتے کہ اس کی تکمیل مسجد نبوی میں کی میں علمی بات بتا رہا ہوں یہ الفاظ کا فرق بتا رہا ہوں اور معنوی دلالت سمجھا رہا ہوں جب ابتدا کے لیے فرمایا کہ مسجد حرام میں کی لکھی بیٹھ کر تو جب تراجم العبواب اور ترتیب عبواب اور تکمیل صحیح بخاری کے جب بات کی امام بخاری نے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ کام میں نے مسجد نبوی میں کیا امام بخاری نے یہ نہیں کہا آپ نے فرمایا اندہ قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ کے کیا آپ سمجھے ہیں اس بات کو اس چیز کو جمی محدثین نے بیان کیا ہے شارحین بخاری اور عیمہ حدیث جنہوں نے امام بخاری کے حوال لکھے کسی ایک نے بھی اس عمر کو نہ انکار کیا نہ اس کے بیان کرنے میں صاف کی اس بات کو امام ابو الفضل محمد بن طاہر المقدسی نے روایت کیا ہے امام عبدالقدوس بن حمام نے روایت کیا ہے ان عدت من المشایق فرماتے ہیں حول البخاری تراجم جامعہی بین قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ممبرہی یہ احوال البخاری کی بات کر رہا ہوں میں یہ ارز کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی دس سال کی عمر میں آپ نے حدیث کی کتابت وردیس کا سمع شروع کیا اور جب سولہ برس کی عمر کو پہنچے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں جس کو امام ابن حجر اسکلانی نے روایت کیا اور ان سے پہلے دیگر ائمہ امام بخاری کے قول کو اپنے اپنے وقتوں میں روایت کر چکے تھے اپنے اپنے وقت میں روایت کر چکے تھے تو امام ابن حجر اسکلانی نے امام بخاری کے حوالے سے روایت کیا فرماتے ہیں کہ جب میں سولوے سال میں پہنچا تو اس وقت میں نے تمام کتب اہل الرائے کی پڑھ لی بلکہ حفظ کر لی یہ امام بخاری کا قول یاد رکھ لیں جمیش شارحین بخاری نے درج کیا ہے بشمول امام چونکہ میں نے آپ کو بخاری شریف کے ساتھ امام ابن حجر اسکلانی کی فتح الباری کو ساتھ پڑھا رہا ہوں اس دورہ میں اور درس میں سعی بخاری ما فتح الباری اسکلانی کی ہے اور ما التوشیح شرحس صحیح امام سیوتی کی تو لہذا میں حوالے زیادہ تر امام اسکلانی کے دوں گا اور ویسے بھی آپ کے شارحین میں معتبر ترین امام اسکلانی تصور کیا جاتے ہیں تو وہ زیادہ سنت تصور کیا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ میں تمام حدیث کے کام میں اس وقت تک نہیں بیٹھا جب تک میں نے تمام کتب اہل الرائے کی سولہ برس کی عمر میں پڑھ نہیں کر لی بلکہ حفظ نہیں کر لی یہ بات امام اسکلانی نے لکھا مقدمہ فتح الباری صفحہ چھے سو چالیس پر فرماتے ہیں جب میں سولہ برس کا ہو گیا یہ امام بخاری کا قول ہے فرماتے ہیں حفظتو کتب ابن المبارک و وقی وعرفتو کلامہ اولائے یعنی اصحاب الرائے یعنی کلام اصحاب الرائے فرمایا جب میں سولہ برس کو ہو گیا تو میں نے امام عبداللہ بن مبارک اور امام وقی بن الجراح اور تمام اہل الرائے کی کتابیں میں نے حفظتو زبانی حفظ کر لی تھی یہ بات بڑی عام ہے یہاں پھر امام بخاری کا امام آزم ابو حنیفہ کے ساتھ ایک تعلق ثابت ہوتا ہے یہ بات سمجھنے والی ہے امام بخاری امام عبداللہ بن مبارک سے تو ملے نہیں امام عبداللہ بن مبارک کی وفات پہلے ہو گئی تھی وقی بن الجراح بھی 192 ہجری میں وفات پا گئے تھے امام عبداللہ بن مبارک بھی امام بخاری سے پہلے وفات پا گئے تھے ان کی کتابیں امام بخاری کے پاس کہاں سے آ گئیں لا محالہ ان کے تلامزہ سے لی لا محالہ ان کے تلامزہ سے لی اور ان کے تلامزہ میں سے کون ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے امام بخاری کو ان کی کتابیں مل گئی ہوں گی میں نے واضح کر دیا کہ سب سے بڑے تلمیز اور شاگرد ان کے امام عبداللہ بن مبارک کے تو خود امام بخاری کے والد امام اسماعیر بن ابراہیم خود تھے چونکہ طویل مدت ان کی صحبت میں رہے تو ان کے مصفدات ان کی کتب اور وہ تمام مبیدات ان کے لائے تھے گھر میں زخیرہ تھا ان کا وصال ہو گیا اور پرسنل لائبریری میں ان کی تمام کتب موجود تھی اور امام عبداللہ بن مبارک اور وہا اولائے کتب اہل الرائے اہل الرائے کنے کہتے تھے یاد رکھ لیں سعی بخاری میں جہاں کہیں ذکر اہل الرائے کا آئے گا یا امام بخاری کی دیگر کتابوں میں جہاں کہیں ذکر آئے گا اہل الرائے کا بغیر کسی دوسری رائے کے اہل الرائے سے مراد ان کے ہاں امام عظم ابو حنیفہ اور ان کے تلامزہ ہوں گے ایک اصول کی بات یاد رکھ لیں یہ علمی پتے کی بات ہے اہل علم میں سے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا اور ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ انکار اور اقرار علم کے بغیر بھی چلتے ہیں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پتہ نہیں ہے بس ایسے ہی بیعث برائے بیعث بات کر دیتے ہیں تو اہل الرائے امام بخاری اور امام بخاری کے علاوہ اس دور کا اگر کوئی شخص ایمہ میں سے لکھے گا تو سمجھ لیں کہ اس سے مراد کوئی دوسرا امام اور کوئی دوسرا فرد نہیں ہے اس سے مراد امام عظم ابو حنیفہ اور ان کے تلامزہ ہیں یہ بات ذہن نشین کر لیں اب دو نام لیے گئے کتابیں میں نے یاد کر لیں امام ابن مبارک کی اور امام وقی بن الجرہ کی کن کی ابن مبارک کی اور وقی بن الجرہ کی ان کی کتابیں یاد کر لی تھی یہ امام بخاری فرماتے ہیں جب میری عمر سولہ برس تھی امام عبداللہ بن مبارک امام بخاری خود لکھتے ہیں التاریخ القبیر میں کہ وہ امام آزم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اب رہ گئے امام وقی بن الجرہ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے جامع بیان العلم میں امام ابن عبدالبر نے لکھا ہے امام مزی تحذیب الکمال میں لکھتے ہیں امام جلال الدین سیوتی تبییز السحیفہ میں لکھتے ہیں امام ابن حجر مکی الخیرات الحسان میں لکھتے ہیں کل مصنفین اور محدثین بلا اختلاف لکھتے ہیں اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ امام وقی بن الجرہ دوسرے شخص رہ گئے فرمایا وہ امام وقی بن الجرہ بھی امام آزم کے مذہب حنفی پر تھے ان تمام کتب میں درجہ کہ امام وقی بن الجرہ وہ مذہب ابی حنفی پر فتوہ دیتے تھے اور انہوں نے بہت حدیث امام آزم ابو حنفی سے سما کی تھی یاد رکھ لیں اگر لفظ آئے اگر یہ لفظ آئیں تو اس میں فقہ بھی ہو سکتی ہے حدیث بھی ہو سکتی ہے یہ اصول حدیث کا ایک قائدہ یاد رکھ لیں مصطلحات کی علم المصطلحات میں سے ہے اگر محدث اگر فقی لکھے آخذ آن ہو تو مراد فقہ ہوگی اگر لکھنے والا محدث ہو اور وہ لکھے سامیہ من ہو کیا لکھے سامیہ من ہو محدث لکھے تو اس کا معنی کبھی علم الفقہ نہیں ہوگا علم الحدیث ہوگا اب اس کو بات کو سمجھیں امام ابن العبدالبر محدث ہیں امام مزی محدث ہیں امام ہیں اسما اور رجال کے امام سیوتی محدث ہیں امام ابن حجر محدث ہیں اور قول کن کا ہے یحییٰ بن معین کا قول ہے اور یحییٰ بن معین یہ وہ امام ہیں حدیث کے جن کے بارے میں عیمہ حدیث نے متفقہ طور پر لکھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی شخص ایسا نہیں جس کو اپنے اپنے وقت کی حدیث یحییٰ بن معین سے زیادہ یاد ہو یحییٰ بن معین سے بڑھ کر حدیثیں آدم علیہ السلام سے رہ کے آج تک کسی فرد بشر کو یاد نہیں یہ وہ امام ہیں یحییٰ بن معین امام فی الحدیث یہ ان کا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ امام وقی بن الجرہ امام آزم کے مذہب حنفی پر تھے اور حنفی مذہب پر فتوہ دیتے تھے وَقَدْ سَامِعَ مِنْهُ شَيْئًا کَسِیرًا اور انہوں نے امام ابو حنیفہ سے کثیر تعداد میں حدیث کا سمع کیا تھا اب آپ سمجھ گئے کہ امام وقی بن الجرہ کون ہے اور امام عبداللہ بن مبارک کون ہے دونوں کو سمجھ گئے اب دونوں کو سمجھ کر اب امام ابن حجر اسکلانی کے اس قول کی طرف روایت کی طرف جو انہوں نے امام بخاری کی درج کی ہے اب امام بخاری کے اپنے الفاظ کو پھر سمجھیں فرماتے ہیں حفظت کتبہ ابن المبارک ووقی وعرفت کلامہ اولا کہ میں نے ابن مبارک اور وقی بن الجرہ کی کتابیں زبانی یاد کر لی تھی اور ان کے کلام کی پوری معرفت حاصل کر لی تھی اور پھر آگے وضاعت کر دیتے ہیں کسی کو مغالتہ نہ رہے یعنی اصحاب الرائی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں خود بتایا ہے تو گویا امام بخاری نے جب سعی بخاری لکھنا شروع کی اس سے قبل ان کے علم کی بنیادیں علم امام ابو حنیفہ کے ساتھ گوندی جا چکی تھی امام اعظم ابو حنیفہ کا علم جو ہے وہ امام بخاری کے علم کے خمیر میں شامل تھا خمیر میں شامل تھا پھر یہاں ایک سوال ہوتا ہے اگر یہ بات ہے تو سعی بخاری میں امام اعظم سے روایت چونے کی اس کو میں احوال بخاری کے زمن میں آخری نکتے کے طور پر لوں گا سمجھاؤں گا آخری نکتے کے طور پر اور پھر امام ابن حجر اسکلانی نے مزید اسی مقدمہ فتو الباری اس کی جلد مقدمہ میں چھے سو چون سفے پر چھے سو چون سفے پر آخر میں امام اسکلانی نے پھر بیان کیا امام بخاری کا کول امام بخاری فرماتے ہیں قَالَ الْبُخَارِيُّوْ مَا جَلَسْتُ لِلْتَحْدِيثِ حَتَّى عَرَفْتُ الصَّحِيحَ مِنَ السَّقِيمِ وَحَتَّى نَزَرْتُ فِي كُتُبِ اَحْلِ الرَّاعِيَ فرمایا میں اس وقت تک بطور محدث مسند پہ نہیں بیٹھا جب تک میں احل الرائے کی تمام کتب کا متعلہ نہیں کر چکا اور جب تک میں نے احل الرائے کی کتابوں کا کامل متعلہ نہیں کر لیا اس وقت تک حدیث میں صحیح اور غیر صحیح کا فرق میری سمجھ میں نہیں آئے گویا روایت حدیث کو میں نے پختہ کیا درایت حدیث سے روایت مجھے عیمہ حدیث اصحاب الحدیث کے طریق پر ملی اور حدیث میں صحیح اور سقیم کا فرق سمجھنے کے لیے درایت اور فہم الحدیث مجھے احل الرائے امام آزم ابو حنیفہ اور ان کے تلامزہ کے طریق سے ملی یہ امام ابن حجر اسقلانی نے امام بخاری کے اقوال نکل کر کے یہ بات بیان کی اب اس کے بعد جو اگلی چیز بڑی اہم ہے امام بخاری نے پہ رہلات کی صحیح بخاری شریف کو لکھنے کے لیے احدیث جمع کی اور احدیث کے جمع اور تدوین کے لیے اور اخذ اور سمع کے لیے دنیا بر کے سفر کیے امام بخاری نے اور اتنے سفر کیے امام بخاری نے ان سفروں میں جو بڑی اہم چیز ہے سب سے زیادہ امام بخاری نے جن بلاد کا جن ملکوں کا سفر کیا میں صرف نام بتا دوں مکہ موظمہ کا سفر کیا اور وہاں سے احدیث جمع کی مدینہ کا سفر کیا احدیث جمع کی شام کا سفر کیا جمع حدیث اور سمع حدیث کے لیے بخارہ کا سفر کیا مروہ کا سفر کیا بلخ کا سفر کیا حرات کا سفر کیا نیشہ پور کا سفر کیا ری کا سفر کیا بغداد کا سفر کیا واسد کا سفر کیا کوفہ کا سفر کیا مصر کا سفر کیا اور جزیرہ کا سفر کیا یہ سارے سفر امام بخاری نے کیے احادیث نبوی کو جمع کرنے کے لیے اور جو چیز بطور خاص بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ یہ وہ قول ہے جسے امام اسقلانی سمیت اور امام قسطلانی سمیت جمعی شارہین بخاری نے اور جمعی محدثین نے بیان کیا ہے امام بخاری کا قول وہ فرماتے ہیں دخلتو الى الشام و مصر والجزیرہ مرتین قال البخاریو کہ میں شام بلاد مصر اور الجزیرہ جزیرہ دجلہ اور فراد کے درمیان جو علاقے ہیں اس وقت سوریہ شام اور عراق کے درمیان اور ترک ترکیہ ترکی کے درمیان کے خطے اس وقت کا الجزیرہ تھے فرمایا میں ان تمام ملکوں میں دو دو مرتبہ گیا زندگی میں سفر کیے احادیث کو لینے کے لیے وَعِلَى الْبَسَرَةِ اَرْبَعَ مَرَّاتِ اور بسرہ بسرہ چار مرتبہ گیا امام بخاری فرماتے ہیں حدیث کو جمع کرنے کے لیے وَعَقَمْتُ بِالْحِجَازِ سِتَّةَ اَعْوَامِ اور حجاز یعنی مکہ اور مدینہ حرمین شریفین چھ سال قیام کیا احادیث نبوی کو جمع کرنے کے لیے ہر جگہ کے لیے عدد بیان کی حرمین شریفین چھ سال رہا کہیں چار مرتبہ گیا کہیں دو مرتبہ گیا فرماتے ہیں وَلَا اُحْسِ کَمْ دَخَلْتُ الْاَلْكُوفَى وَبَغْدَاد مَالْمُحَدِّسِينَ مگر مکہ اور مدینہ سے بھی بڑھ کر سب سے زیادہ کوفہ اور بغداد گیا ہوں اور اتنی مرتبہ گیا ہوں حدیث کو جمع کرنے کے لیے کہ زندگی میں میں اس کا عدد شمار بھی نہیں کر سکتا اب کوفہ کس کا شہر ہے اور بغداد امام اعظم ابو حنیفہ کا شہر ہے مکہ اور مدینہ سے بھی زیادہ کوفہ اور بغداد گئے امام بخاری شام سے زیادہ کوفہ اور بغداد گئے مصر سے زیادہ کوفہ اور بغداد گئے الجزیرہ سے زیادہ کوفہ اور بغداد گئے وستی ایشیا کے ممالک سے زیادہ کوفہ اور بغداد گئے تمام بلاد اسلام کا دورہ کیا اخذ و سمائے حدیث کے لیے مگر سب سے بڑھ کر لا تعداد مرتبہ اگر گئے دو شہروں میں تو وہ کوفہ اور بغداد اور یہی دو شہر ہیں ایک امام عاظم کا وطن ہے ایک امام عاظم کا مسکن ہے حدیث اخذ کرنے کے لیے سب سے زیادہ ان شہروں میں امام بخاری کیوں گئے اس لیے کہ سب سے زیادہ حدیث کا ذخیرہ ان دو شہروں میں تھا اسی لیے سفر تھے سب سے زیادہ حدیث یہاں تھی اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ کیوں کیوں اسلام کی ابتداء تو مکہ اور مدینہ سے ہوئی تو کوفہ میں اتنی زیادہ تعداد حدیث کی کیوں تھی یہ بات علمی ہے یاد رکھ لیں اس کا سبب یہ تھا کہ خدار الخلافہ بن گیا تھا سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں کوفہ آپ منتقل ہو گئے تھے اور آپ سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھاؤنی ڈیکلیئر کر کے فتح کے بعد عبداللہ بن مسعود اور بے شمار صحابہ کرام کو بھیج کر بہت بڑا عظیم مرکز اسلام بنا دیا تھا سیدنا فاروق عاظم کے زمانہ میں کوفہ کو کل عالم اسلام کے اندر ایک بہت بڑی عظیم علمی مرکزیت مل گئی تھی اور پندرہ سو صحابہ کوفہ میں مقیم ہو گئے تھے کتنے پندرہ سو صحابہ کوفہ میں مقیم ہو گئے تھے اور عیمہ حدیث فرماتے ہیں کہ میں کوفہ گیا چار ہزار تابعین علم حدیث کے بیان کرنے میں شہر کوفہ میں مصروف تھے پندرہ سو صحابہ اور چار ہزار تابعین علم حدیث کے بیان میں مصروف تھے گویا اس وقت بلاد اسلامیہ میں دنیا کا سب سے بڑا مرکز علم حدیث کا کوفہ اور بغداد بن چکا تھا اب یہ کتنے تاجب کی بات ہوگی کہ امام بخاری بخارہ سے چل کر سب سے زیادہ کوفہ سے جا کے حدیث لیں اور امام آزم ابو حنیفہ جن کی ساری زندگی کوفہ اور بغداد گزری علم کے منبع میں ان کے بارے میں تصور یہ ہو کہ ان کے پاس علم حدیث کا زخیرہ کم تھا یہ بات عقل اور قیاس اور کسی اعتبار سے بھی دانش کے پیمانے پر درست ثابت نہیں ہوتی یہ امام آزم امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ان کے سفارات تھے اب جو بڑی اہم بات اس کے بعد آتی ہے وہ صحیح بخاری کی آداد ہیں تعداد بخاری شریف میں جو مطبوع کتب ہیں بخاری کی نسخ مطبوع اس میں جو شیخ فواد عبدالباقی کے تحقیق کے مطابق سات ہزار پانچ سو تریسٹھ حدیثیں ہیں یہ جو حدیث کے نمبر درج ہوتے ہیں پچھتر سو تریسٹھ حدیث مطبوع نسخوں میں ہیں مگر مقدمہ ابن السلاح جو رامہ حرمزی جو سب سے اوائل دور کے پہلے آئیمہ حدیث میں سے جو اصول حدیث پر جنہوں نے لکھا ابن السلاح لکھتے ہیں کہ بہتر سو پچھتر حدیثیں ہیں سعی بخاری میں آداد مختلف ہیں عدد تو میں آپ کو لکھوا رہا ہوں مگر یاد رکھ لیں یہ تمام حدیثیں پچھتر سو یا بہتر سو سے زائد یہ مقرر شامل ہیں ایک ایک حدیث بیس بیس مرتبہ بھی سعی بخاری میں آئی ہے ایک حدیث بیس مرتبہ بھی آئی ہے ایک حدیث پندرہ مرتبہ بھی آئی ہے حدیث دس مرتبہ بھی آئی ہے سات مرتبہ بھی آئی ہے پانچ مرتبہ بھی آئی ہے تو مطلب ہے کہ کئی حدیث ایسی ہیں سینکڑوں جو بار بار آئی ہیں تو ریپیٹیشن کی وجہ سے تقرار کی وجہ سے تعداد یہ تقرار کی وجہ سے امام اسکلانی نے تمام مکررات کو تقرار جتنے ان کو جمع کر کے احادیث کو بھی اور احادیث کے ساتھ ساتھ امام اسکلانی نے شامل کر لیا ہے معلقات کو بھی مطابعات کو بھی اور مراسیل کو بھی مکتوات کو بھی موقفات کو بھی تمام اقسام احادیث اور اخبار کی جمع کر کے امام ابن حجر اسکلانی نے نو ہزار اور اسی تعداد بیان کی یہ شمار کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں جس کی وجہ سے تعداد یہ بنی نو ہزار اسی مگر جو بطور خاص اگر سارے تقرار نکال دیے جائیں تمام تقرار ریپیٹیشن نکال دیے جائیں ہر حدیث کو یا خبر کو یا اثر کو اگر صرف ایک بار شمار کریں جسٹ ونس تو پھر کل تعداد سعی بخاری کی احادیث کی اور اخبار کی بن جاتی ہے صرف پچیس سو تیرہ یہ نوٹ کر لیں کتنی بنتی ہے یہ کل احادیث ہیں پچیس سو تیرہ یہ عدد لکھ لیں یاد کر لیں چونکہ جب میں اس افتتاحیہ کے آخری اس سے پر آؤں گا جس میں بڑے اہم علمی اشکال حل کرنے ہیں تو اس وقت یہ تعداد کام آئے گی آپ کو یہ یاد رکھیں بغیر تقرار کے کل تعداد احادیث سعی بخاری کی کتنی ہیں پچیس سو تیرہ کسی نے تئیس سو تریپن لکھی ایک سو ساٹھ معلقات ملا یہ شمار کرنے کے طریقے ہیں میں ہائر لیول کو لے رہا ہوں میکسیمم کو تو پچیس سو تیرہ کل تعداد ہے بہذف تقرار ویڈاوٹ ریپیٹیشن اور ویڈ ریپیٹیشن ٹوٹل نو ہزار بیاسی مگر جو متبوع نسخے ہیں ان میں کئیوں کو شامل نہیں کرتے ہیں حدیثیں ہیں تعداد کاؤنٹنگ میں وہ پچھتر سو تریسٹھ متبوع نسخوں میں یہ تعداد لکھی جاتی ہے مثلا ہم جب دورہ بخاری کریں گے تو جو متبوع نسخوں کے نمبر شمار ہیں وہ پچھتر سو تریسٹھ والا نسخہ ہوگا یہ صحیح بخاری شریف کی تعداد حدیث کی بات ہو گئی اب جو بڑی اہم چیز ہے اس کے بعد آگے وہ یہ کہ امام بخاری کے صحیح بخاری کے رواعت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ کے شاگرد امام فربری محمد بن یوسف الفربری فا پر زبر بھی ہے اور فا کے نیچے زیر بھی ہے الفربری بھی آیا ہے اور الفربری بھی آیا ہے اس پر زور اس لیے دیا کہ غلطی سے ہمارے لوگ فربری پڑھ دیتے ہیں جیسے فروری ہے جنوری اور فروری وہ فربری عام پڑھنے میں فربری پڑھ جاتا ہے مگر یہ کریا ہے فربرا اس سے فربری یہ امام آزم کے شاگرد ہیں اس وقت یاد رکھیں پوری دنیا میں جو امام آزم کے نہیں امام بخاری کے شاگرد پوری دنیا میں جو نسخہ صحیح بخاری کا متداول ہے جو ہمارے پاس ہے اور پوری دنیا میں پڑھ جاتا ہے وہ نسخہ بروایت امام محمد بن یوسف فربری ہے وہ روایت فربری سے ہے یہ اہمیت ہے امام ابو حنیف امام بخاری رحمہ اللہ تعالی سے امام فربری کے کول کے مطابق ان کی روایت کے مطابق نوے ہزار افراد نے امام بخاری سے صحیح بخاری کا سیما کیا کتنے بعض کتب میں ستر ہزار آیا ہے اور بعض کتب میں امام نووی نے امام نووی نے صحت کے ساتھ نووے ہزار لکھے ہیں وہ جو امام بخاری کے تلامزہ جنہوں نے ان سے صحیح بخاری کا سیما کیا مگر نووے ہزار میں سے صحیح بخاری کی روایت جو آگے چلی صحیح بخاری کی روایت جو آگے چلی وہ پانچ ائمہ سے چلی آپ کے پانچ شاگردوں سے چلی اور وہ شاگرد امام ابو طلحہ منصور البزدوی دوسرے امام حامد بن شاکر تیسرے امام ابراہیم بن معقل بن الحجاج النصفی چوتھے امام القاضی حسین بن اسماعیل المحاملی اور پانچ میں امام محمد بن یوسف الفربری ان پانچ شاگردوں سے صحیح بخاری کی روایت چلی اب یہ پانچ نام کیوں بیان کیے اس حصے کو میں چھوڑ بھی سکتا تھا مگر اس کے ایک اندر اہم چیز بتانے والی ہے وہ یہ کہ روایت چلی پانچ تلامزہ میں سے امام بخاری کی صحیح بخاری کی اور ان پانچ میں سے پہلے دو تلامزہ معروف وہ ہنفی المذہب ہیں تو گویا صحیح بخاری شریف کا جو فروغ ہوا دنیا میں اس کے اندر بھی ہنفی اماموں کا دخل ہے امام ابو طلحہ منصور بن محمد البزدوی تین سو انتیس ہجری میں وفات ہوئی یہ بھی ہنفی ہیں اور امام حماد بن شاکر یہ بھی ہنفی ہیں امام حماد بن شاکر یہ بھی ہنفی ہیں اور امام فربری سے بارہ اشخاص نے روایت لی تھی امام بخاری سے پانچ نے لی آوٹ آف نائنٹی تھاؤزن روایت بخاری جو آگے چلی پانچ ان میں سے امام فربری سے بارہ نے روایت لی کتنوں نے بارہ نے روایت لی اور مختلف ملکوں میں ان بارہ میں سے مختلف آئیمہ کے ذریعے سلسلہ روایت سعی بخاری کا آگے چلا یہ روایت بخاری کے لیے اس قدر ضروری تھا جو میں نے ارز کر دیا روایت بخاری کے لیے اب اس کے بعد بہت اہم چیز جو ذہن نشین رکھنے والی ہے وہ یہ کہ جب امام بخاری نے سعی بخاری تعلیف کی تو بعض لوگوں کو یہ مغالطہ رہتا ہے جو انکار حدیث کرتے ہیں یا انکار حجیت حدیث یہ مغالطہ رہتا ہے کہ شاید یہ دو سو سال بعد پہلی کتاب سعی بخاری لکھی گئی تو یاد رکھ لیں حدیث میں سعی بخاری پہلی کتاب نہیں ہے حدیث میں سعی بخاری پہلی کتاب نہیں ہے جو لکھی گئی سعی بخاری سے پہلے تقریباً ایک سو کتب حدیث کی مدون ہو چکی تھی یہ بات ذہن نشین کر لیں ایک سو کتب حدیث کی مدون ہو چکی تھی آپ کہیں گے وہ کنوں نے لکھی وہ امام بخاری کے شیوخ نے لکھی تھی اور امام آزم ابو حنیفہ کے تقریباً ڈیڑھ سو تلامزہ عیمہ حدیث کے درجے پر فائض ہو چکے تھے امام بخاری سے پہلے امام بخاری سے اگر موضوع میرا یہ نہیں ہے اگر موضوع ہوتا اور وقت اجازت دیتا تو میں پورے کے پورے ڈیڑھ سو تلامزہ امام آزم کے جو امام بخاری سے پہلے حدیث کے امام تھے انساروں کے نام آپ کو بتاتا اس وقت وہ سب نام فرس میں میرے پاس موجود ہیں ملایا ہوا مگر نہ موضوع ہے نہ وقت ہے ڈیڑھ سو تلامزہ تو امام آزم کے حدیث کو بیان کر چکے تھے اور ان میں امام ابو یوسف اور امام محمد جیسے آئیمہ اور خود امام آزم جنہوں نے احادیث کی کتابیں مدون کر دی تھی اور امام جلال الدین سیوتی وہ ہنفی نہیں ہیں شافعی ہیں تبییز السحیفہ میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے علم حدیث مدون کرنے والے امام ابو حنیفہ ہیں امام سیوتی نے لکھا ہے تبییز السحیفہ میں اول من دون العلم اے علم الحدیث ہوا امام ابو حنیفہ امام مالک الموتہ لکھ چکے تھے چند ایک بتا دیتا ہوں امام شافعی اپنی مسند لکھ چکے تھے امام احمد بن حمبر چالیس ہزار احادیث کا ذخیرہ مسند احمد بن حمبر تیار کر چکے تھے پھر اس طرح امام ابن ابی شہیبہ امام بخاری کی اساتذہ میں سے وہ مسنف ابن ابی شہیبہ لکھ چکے تھے امام عبد الرزاق امام بخاری کے شیخ ہیں وہ مسنف عبد الرزاق لکھ چکے تھے امام بخاری کے بالکل قریب مگر آپ سے پہلے ایک ہی زمانہ امام دارمی مسند دارمی لکھ چکے تھے امام زہری لکھ چکے تھے حدیث کی کتاب امام شعبی لکھ چکے تھے عبداللہ بن مبارک لکھ چکے تھے سفیان بن سوری لکھ چکے تھے سفیان السوری لکھ چکے تھے امام وقی بن الجرہ لکھ چکے تھے ہر ہر شہر کے اندر ائمہ محدثین اپنے اپنے زخائر کتب حدیث کے مدون کر چکے تھے اور یہ سب سوفیاتیں امام بخاری کے ماننے والے اور امام بخاری کا کسرہ سے نام لینے والے اگر تصوف اور ائمہ تصوف کا انکار کریں تو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے متضاد لگتی ہے کہ جن پر امام بخاری نے اعتباد کیا اور جن کو امام بخاری نے امیر المومنین فی الحدیث سمجھا وہ تو امام فی تصوف بھی ہے اور انہی کی کتابیں امہات کتب ہیں تصوف میں جن پر بات کی کتابوں کا مدار ہے تو یہ کتابیں امام بخاری سے سب پہلے لکھی گئیں اب اس کے بعد بڑی اہم چیز دو نکتے جو بہت عام ہیں جو آج اس ابتدائیہ کا نچوڑ ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ آپ کی سمجھنے سے ان کا تعلق ہے اس کی طرف آ رہا ہوں ایک ہے امام بخاری کے علمی فنی کئی چیزیں ہیں میں ان دقائق میں چھوڑ رہا ہوں نہیں جانا چاہتا کہ کل رواد کتنے ہیں امام بخاری کے رجال پندرہ سو پچیس ہیں امام بخاری کے رجال جبکہ امام مسلم کے بائیس سو اٹھالیس ہیں اور صحیح بخاری کے جو متفرد وہ رجال اور وہ اسما جن سے صرف امام بخاری نے روایت کیا اور ان سے امام مسلم نے روایت نہیں کیا ان کی تعداد چار سو ستاسی ہے اور وہ رجال جن سے امام مسلم نے روایت کیا بخاری نے نہیں کیا ان کی تعداد چھ سو بیس ہے مگر امام بخاری کے چار سو ستاسی میں سے اسی رجال اور رواد وہ ہیں جو متقلم فی ہیں جن پر جرہ ہوئی جن پر اعتراض ہوئے جن پر کلام کیا محدثین نے اور اسکلانی نے جواب دیئے اور دیگر آئیمہ نے اور امام مسلم کے وہ رواد چھے سو بیس میں سے ایک سو ساٹھ ہیں جن پر کلام ہوا تو جرہ ہی ہے ہر ایک پر ہوتی رہی ہے جرہ سے کوئی بھی پاک نہیں رہا جرہ اور تنقید سے کوئی پاک نہیں رہا تو ہمارا زمانہ تو ویسے ہی ہمارا زمانہ ہے اس میں تو عدل نام کی شیعی نہیں ہے اس میں تو عدل نام کی عدل بچائی نہیں ہے جو زمانہ عدل کا تھا سکاہت کا تھا اس زمانے میں بھی ناب طول کرتے جرو تنقید کرتے تھے جائز بھی کرتے ناجائز بھی کرتے جتنی ناجائز تنقید امام آزم ابو حنیفہ پرووی اتنی چودہ سو سال کی امت مسلمہ کی تاریخ میں کسی فرد بشر پر نہیں ہوئی امام آزم ابو حنیفہ پر جتنی ہوئی اور جن جن لوگوں نے کی اگر میں ان کے نام بتا دوں تو شاید آپ میں سے بعض لوگ غش کھا کر گر پڑے بس اس سے زیادہ نہیں کہتا کن کن لوگوں نے کی تو جرو تنقید سے تو کوئی محفوظ نہیں ہوتا دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کس کا کام اس کو پسند آیا اور اس کو دوام مل گیا اور قبولیت مل گئی جس کا کام رد ہو گیا یہ فیصلے وہاں ہوتے ہیں اہم چیز میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ دو باتیں ان میں ایک امام آزم امام بخاری کا مذہب فقی کیا تھا بہت اہم چیز ہے ان کا فقی مذہب کیا تھا اور ان کے جو تراجم الابواب ہیں ان کی حقیقت کیا ہے یہ علمی بحث ہے ایک یہ اور اس کے بعد اگلا نکتہ ہوگا کہ امام بخاری نے امام آزم ابو حنیفہ کہ اتنے بلند مقام کے باوجود صحیح بخاری میں ان سے روایت کیوں نہیں کیا ان کی روایات کو صحیح بخاری میں کیوں نہیں لیا اب یہ دو نکتے آپ آگے ہم بیان کر رہے ہیں پھر ہم انشاءاللہ صحیح بخاری کی کتاب بد الوحی سے شروع کر دیں گے اور یہ دو اہم ہیں اہل علم کے لیے جہاں تک امام بخاری کے فقی مذہب کا تعلق ہے اس پر تین اقوال ہیں بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ وہ شافعی المذہب تھے امام تاج الدین صبح کی الشافعی جیسے علماء نے ان کو شافعی المذہب میں شامل کیا اور ان کا نام طبقات الشافعیہ کی کتاب میں لکھا ہے یہ ایک کول ہے میں باقی اسم نام چھوڑ رہا ہوں بس ایک ایک کوٹ کر رہا ہوں اس کے برعکس امام ابن القیم نے اعلام الموقعین میں اور اسی طرح بہت سے اور محدثین نے امام بخاری کو ہمبلی المذہب بھی لکھا ہے کہ وہ ہمبلی تھے دو باتیں آ گئیں ایک تیسرا کول یہ ہے جس کو شیخ طاہر الجزائری نے اور امام ابن حجر المکی نے بھی اس کی طرف رجحان دیا ہے اور کئی اور محدثین نے بھی رائے دی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجتحد مطلق تھے ان کا خیال یہ ہے کہ وہ خود مجتحد تھے یعنی مقلد شافعی مقلد ہمبلی نہیں تھے بلکہ خود مستقل مجتحد تھے مستقل مجتحد تھے یہ تیسرا قول ہے میں نے ان تمام اکوال کو بھی دیکھا اور پوری صحیح بخاری کو ایک بار نہیں الحمدللہ تعالیٰ حدیث اول سے حدیث آخر تک کئی بار اس طرح پڑا جیسے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں لفظا لفظا پھر تراجم الابواب بھی دیکھیں شروع بھی دیکھیں ابحاص بھی دیکھیں اور سارا کچھ دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میری رائے جو میں دینا چاہتا ہوں اور کئی اور علماء کی بھی یہ رائے ہوگی وہ یہ کہ اگر تو وہ مجتحد مستقل تھے خود کو مجتحد مستقل سمجھتے تھے تو ان کے مذہب فکھی کو آگے مقلدین نہیں مل سکے اس لیے ان کا مذہب رواج نہیں پا سکا مقبول نہیں ہو سکا اور جیسے حنفی مالکی شافی اور حملی چار ہیں تو وہ مذہب بخاری نہیں بن سکا فیقہ میں کچھ مذہب تھے جیسے مذہب زاہری ہے تھوڑا عرصہ چلے تھوڑا عرصہ امام دعود زاہری کے مگر پھر وہ ترک ہو گیا مطروق ہو گئے مگر ان کا مذہب چلا نہیں اور اس کی اسباب تراجم العبواب جو ہیں جس طریقے سے فیقہ بخاری کے اندر درج ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مذہب پورا بننے کے قابل نہ تھا لہذا درست ہے کہ وہ امیر المومنین فی الحدیث ہی رہیں بعض لوگ فیقہ بھی ان سے لینا چاہتے ہیں یہ ان کی غلطی ہے علمی غلطی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ وہ درجہ اجتحاد پر تھے میری رائے یہ وہ مجتحد تھے مستقل نہ ہوں مجتحد غیر مستقل مجتحد تھے مگر رجحان ان کا زیادہ تر امام شافی اور امام احمد بن حنبل کی طرف تھا اور بہت سے مسائل میں نام لیے بغیر انہوں نے امام آزم ابو حنیفہ کے مذہب کی بھی تائید کی ہے فقی آکام میں بخاری شریف میں کئی جگہ ملتی ہے کہ آکام شافیہ سے اختلاف کیا ہے نام نہیں لیتے مذہب حنفی کی تائید کی ہے اہل علم کو سمجھا جاتی ہے کہ یہاں وہ کس کی تائید کر رہے ہیں اور کس کی خلاف تو وہ صاحب مذہب نہیں تھے ان کا رجحان شافیہیت اور حملیت کی طرف تھا اور صاحب اجتہاد تھے اور تراجم الابواب جب آپ صحیح بخاری کو دیکھیں اس میں دو چیزیں ملیں گی ایک بخاری شریف جس میں احادیث ہیں یا آثار ہیں اور ہر مقام پر ایک کتاب کے بعد ابواب ملتے ہیں جو ابواب کے انوان قائم کیے ہیں انوان اور آپ نے ہر جگہ انوان باپ کے انوان کے ساتھ کہیں قرآن مجید کی بعض آیات کے جزد دیئے ہیں کہیں صحابہ یا تابعین کے کچھ اقوال دیئے ہیں کہیں زیادہ آیات دیئے ہیں کہیں اقوال دیئے ہیں کہیں سنت کے بغیر حضور علیہ السلام کی کسی حدیث کا ایک جزد بیان کیا ہے یہ بیان کر کے چپٹر کے انوان کے بعد پھر آپ روایت کی طرف آتے ہیں تو ترجمت الباب کہتے ہیں کہ ابواب میں احادیث لانے سے پہلے ترجمت الباب قائم کرتے ہیں انوان اور اس انوان کے ساتھ کچھ آیات کچھ آدیث کچھ آثار لاتے ہیں وہ جو اوپر لاتے ہیں وہ ان کا فقہی مذہب ہوتا ہے وہ امام بخاری کا فقہی نکتہ نظر ہوتا ہے اب بڑی ایک لطیف اور دقیق وادی میں ہم جا رہے ہیں سر سے پاؤں تک ہمتن گوش ہو کے آپ سمجھیں گے بات کو اس سے اشکال دور ہوں گے اور میں ایک بات شروع میں کہہ دینا چاہتا ہوں بغیر کسی اس لیے کہ اہل علم اس قسم کی بات کرنے اور سننے کے عادی ہیں اہل علم کو معلوم ہے کہ یہ بات ہوتی ہے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ بات اس زمانے سے آج تک علم کی تنقی ہی نہیں ہو سکتی اگر یہ باتیں اس انداز سے نہ کی جائیں اور علم آگے نہیں بڑھ سکتا پھر تو صرف نکالی اور جگالی رہ سکتی ہے جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یاد رکھ لیں کہ ایک فرق ہے حدیث الباب میں صحیح بخاری کے اندر حدیث الباب اور ترجمت الباب میں فرق ہے جن لوگوں نے یہ فرق ملحوظ نہیں رکھا وہ ٹھوکر کھا گئے انہیں مغالطہ لگا ہے وہ بہک گئے ہیں جنہوں نے حدیث الباب اور ترجمت الباب میں فرق نہیں رکھا اب حدیث الباب کیا ہے جب ایک چپٹر بخاری شریف میں کوئی شروع ہوا تو اس کے اندر جو روایت ہوئی جس کو کہتے ہیں روا فلان یا سامیان فلان سامیان فلان حدس آن آخبر آن آمبان آن فلان پھر آگے حدیث بیان ہوتی ہے تو وہ جو احدیث بیان ہوتی ہیں چپٹر میں ان کو احدیث الباب کہتے ہیں وہ حدیث الباب ہے وہ حدیث آقا علیہ السلام کی حدیث ہے یاد رکھ لیں وہ حدیث کس کی ہے وہ حدیث نبوی ہے ترجمت الباب حدیث نبوی نہیں وہ فقہ البخاری ہے جو احدیث بیان ہوئی ہیں وہ اسح صحت میں سب سے اونچے درجے کی ہیں اور کل کتب حدیث میں بے اعتبار صحت سب سے اونچا رتبہ انہ حدیث کا ہے جو امام بخاری نے لی پھر امام مسلم نے لی مگر آگے بتاؤں گا میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں صحت حدیث میں رتبے کے اعتبار سے امام بخاری میں بیان ہونے والی احدیث نبوی کا رتبہ سب سے اونچا ہے جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو یہ ذہن نشین کر لیں اس سے مراد مطن حدیث نہیں ہوتا اسناد حدیث ہوتا ہے آقا علیہ السلام کی حدیث سے مراد اگر مطن لیا جائے تو وہ تو کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتا حدیث رسول کبھی کمزور نہ کمزور ہو سکتی ہے نہ ضعیف ہو سکتی ہے مطن حدیث رسول کا جب اسے حدیث رسول کہہ دیا تو وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی پھر ہم جب کال کرتے ہیں یہ صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ ضعیف ہے یا یہ موضوع ہے تو اس کال کا مطلب کیا میں علم حدیث اصول حدیث مصطلحات حدیث اور فن حدیث کی ایک پختہ بات جو قیامت تک کوئی صاحب علم جس کو رد نہ کر سکے وہ بات بتا رہا ہوں جب ہم حدیث کے باپ میں صحت اور عدم صحت کا حکم کرتے ہیں کال دیتے ہیں اس کا اشارہ مطن حدیث کی طرف نہیں ہوتا صرف اور صرف اس کا اشارہ سند حدیث کی طرف ہوتا ہے یہ بات آپ سب بہت ایک باریک بات ہے ہم جب کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے تو اس کا مطلب اس حدیث کی سند صحیح ہے درجہ صحت پر ہے جو صحت کی شرائط ہیں اس حدیث کی سند ان شرائط پر پورا اترتی ہے جب ہم کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس میں جو بیان ہوا ہے حدیث رسول یا فرمان رسول ماذا اللہ وہ ضعیف ہے جو یہ سمجھے اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے آفر ہو گیا جس نے فرمان رسول کو ضعیف کہ دیا جب ہم ضعیف کہتے ہیں تو جس طرح صحیح سے مراد اس کی سند کا صحیح ہونا ہے اسی طرح ضعیف سے مراد مطلب حدیث نہیں اس کی سند کا ضعیف ہونا ہے اسنات کا ضعیف ہونا ہے اس کے راویوں میں کسی کمزوری کی نشان دے کی گئی ہے لہٰذا صحت و زوف صحت و رد میں صحت اس کا اشارہ مطن حدیث کی طرف نہیں اسنات حدیث کی طرف ہوتا ہے یہ بات یاد رکھ لیں اب اس بنیاد پہ ہم کہیں گے کہ امام بخاری نے جو بخاری شریف میں حدیث درج کی وہ صحت کے اعتبار سے درجہ صحت کے اعتبار سے یعنی اس کے جو اسنات ہیں اسانیت ہیں وہ اتنے اوچے درجہ صحت کے ہیں کہ کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کرتی یہ معنی ہے جب یہ معنی ہے آپ سمجھ گئے تو اس کے دو معنی اور بھی ہیں وہ بھی ذہن میں جمع لیں عمر پر یاد رہے آپ کو وہ کیا ہیں جیسے کہتے ہیں لا الہ اللہ نفی بھی یا اس بات یہ تو تھا اس بات مقام سعی بخاری کا اس بات تھا مقام سعی بخاری کا اس بات تھا کہ اس کے اسنات درجہ صحت میں سب سے اُنچے ہیں پھر مسلم کے ہیں بعض محدثین نے سعی مسلم کو بخاری سے بھی اُنچا درجہ دیا اس پر بیعث ہوئی ہے مگر حق یہ ہے کہ سعی مسلم افضل ہے سعی بخاری سے ترتیب احادیث کے اعتبار سے نظم و ترتیب میں سعی مسلم بخاری سے بدرجہ آلہ ہے نظم و ترتیب میں سیکونس میں آرڈر میں امام بخاری ایک حدیث کو اگر بیس جگہ لاتے ہیں تو متفرق ابواب میں لاتے ہیں چونکہ وہ ہر جگہ حکام ثابت کرنا چاہتے ہیں امام جگہ یکجہ ترتیب سے جمع کر دیتے ہیں تو امام مسلم شریف جو ہے وہ سہل ہے اخذ کرنے کے لیے اور نظم و ترتیب میں آلہ ہے اور بخاری آلہ ہے درجہ صحت میں درجہ صحت اسناد میں جب یہ سمجھ گئے کہ یہ اس بات ہے درجہ صحت میں بخاری کا تو دو چیزیں انتفاق بھی ہے وہ بھی سن لیں تو اس کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو کچھ بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں ہوگا جو یہ سمجھتا ہے اس کا دماغ صحیح نہیں ہے صحیح کی بات ہو رہی ہے نا کہ صحیح بخاری کی حدیثیں صحت میں سب سے اونچی ہیں اور جو یہ سمجھے ہر بات کے لیے کہے مجھے بخاری میں دکھاؤ اگر بخاری میں نہیں تو میں نہیں مانتا جو بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں جو یہ سمجھے اس کا دماغ صحیح نہیں یہ پکی پیڑی بات دو جمع دو چار کی طرح ہے اس کا انکار جاہل کر سکتا ہے عالم نہیں کر سکتا اگر کوئی کرے تو اس کے جاہل ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں اصول حدیث کیا ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ دوری ایسا ہے کہ یہاں بیعث کرتے ہیں بغیر علم کے ساری بیعث تقرار فتوے تنقید سارا کچھ بغیر علم کے اسلہ جہل جہالت کے اسلے کے ساتھ کرتے ہیں لہذا یہ سمجھنا کہ اگر کوئی حدیث بخاری میں نہیں تو وہ صحیح نہیں ہے یہ ساری بات ہی صحیح نہیں غلط ہے بخاری سے باہر بھی عادیث صحیح موجود ہیں یہ میں آپ کو سمجھاؤں یہ نکتہ بتاؤں گا لہذا صحیح بخاری کا مطلب یہ نہیں کہ جو اس سے خارج ہے وہ صحیح نہیں اس سے خارج بھی صحیح اس سے باہر زیادہ تعداد میں ہیں اس میں تو صرف 2513 ہیں بخاری شریف میں تو حدیث یں جو صحیح ہیں کل وہ صرف 2513 ہیں بغیر تقرار کے تو کیا امام بخاری کا کول سن لیجے کیا امام ابن حجر اسکلانی نے مقدمہ فتو الباری میں خود امام بخاری کا کول نکل کیا امام بخاری فرماتے ہیں ایک لاکھ صحیح حدیث مجھے یاد ہے یہ مقدمہ فتو الباری لکھ لیں اس کا صفحہ بھی آپ کو لکھوا دوں یہ بڑی اہم بات ہے تاکہ آپ کے ذہن نشین رہے مقدمہ فتو الباری دو سو چون صفحہ ہے اس کا امام اسکلانی دو سو چون صفحہ اور پھر بے شمار کتب اصول حدیث کی جو مسلمہ کتب ہیں ان میں درج ہے یہ بات محقق ہے آگے آئے گی تفسیر امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ ایک لاکھ احادیث صحیح احادیث یاد ہیں اور دو لاکھ غیر صحیح احادیث یاد ہیں اور غیر صحیح کا معنی موضوع نہیں ہے یہ ایک الگ فنی بات ہے جب غیر صحیح فرمایا تو اس کا مطلب ہے جو انہوں نے میار مقرر کیا اس بخاری کے لیے جو ان پر پوری صحیح احادیث تو خود امام بخاری کو یاد تھی اور جانے صحیح بخاری میں تو درجیں صرف پچیس سو تیرہ باقی ستانوے ہزار چار سو ستاسی حدیثیں بنی ستانوے ہزار سے اوپر یعنی لگ بگ اٹھانوے ہزار سے کچھ کم یہ حدیثیں وہ ہیں بچ گئی جو صحیح تھی جن کو امام بخاری نے خود صحیح کہا میں نے نہیں کہا امام بخاری نے کہا کہ مجھے ایک لاک صحیح حدیث یاد ہیں تو انہوں نے جن کو صحیح کہا ان ایک لاک میں سے صرف پچیس سو حدیثیں بخاری میں جمع تیرہ بقایا جو ساڑھے ستانوے ہزار حدیث بچیں تقریبا وہ صحیح بخاری میں نہیں وہ صحیح ہوئی یا نہیں وہ کہاں گئیں تو وہ باقی کتابوں میں آئی ہیں کے نہیں وہ باقی ایمہ نے روایت کی ہیں لہذا یہ کہنا کہ اگر صحیح بخاری میں نہیں تو میں نہیں مانتا یہ دراصل امام بخاری کو رد کرنے کے مترادف ہے یہ خود امام بخاری کو رد کرنا ہے وہ فرماتے ہیں میں نے ایک پیمانہ مقرر کیا ہے خاص اس کتاب کے لئے جو اس پیمانے پر صحیح احادیث میں سے جو اس پیمانے پر پوری اترے ان کو میں جامع الصحیح میں لیتا ہوں اور جو میں نہیں لی وہ ساڑھے ستانوے ہزار مزید صحیح احادیث ہیں یہ تو وہ ہیں جو امام بخاری کو یاد ہیں تو کیا امام بخاری کو کل صحیح احادیث یاد تھی ان کے استاد بھی تو تھے کیا امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے سات لاک احادیث یاد ہیں سات لاک احادیث امام احمد بن حنبل تو کیا وہ ساری غیر صحیح یاد تھی امام بخاری کے شیخ ہیں آٹھ مرتبہ امام بخاری بغداد شریف میں امام احمد بن حنبل کے پاس جاتے ان کی خدمت میں رہتے ان کے گھر قیام کرتے اور ان سے سیما کرتے امام بخاری سات لاک حدیث امام احمد بن حنبل کو صرف یاد تھی تو وہ باقی آدیث سیعہ باقی کتب میں آئی ہیں سو یہ کہنا غلط ہے کہ جو بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں یہ مخالطہ عمر بھر کے لئے دور کر لیں ایک علمی مخالطہ تھا اور یہ بھی غلط ہے کہ کل صحیح حدیث جتنی ہیں وہ اس پیمانے پر پوری اتری ان کو انہوں نے اس کتاب میں لے لیا باقی دیگر مقامات پر بیان کیا اور دیگر عیمہ نے روایت کیا تو میں یہ ارز کر رہا تھا بیسک بات یہ کہ جو تراجم الابواب ہیں امام بخاری نے جو ابواب کے عنوان قائم کی ہیں اور پھر ہیڈنگز وہ امام بخاری کا اجتہاد ہے وہ اجتہاد ہے جس کی وجہ سے ان کو مجتحد کہتے ہیں ترجمت الباب یہ اجتہاد بخاری ہے حدیث رسول نہیں ہے آپ بات کو سمجھیں جو چپٹر کا عنوان ہے ترجمت الباب وہ اجتہاد بخاری ہے وہ حدیث رسول نہیں ہے کیا امام ابود ان کے شاگردوں نے کیا کیونکہ وہ حدیث نہیں ہے کیا وہ ترجمت الباب ان کا اجتہاد ہے ان کا فہم ہے اس کو فقہ البخاری کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ ان کی فقہ ہے تو امام بخاری کی فقہ کو ماننے والے اگر فقہ امام ابی حنیفہ سے اختلاف کرنا جائز سمجھتے ہیں تو فقہ بخاری سے اختلاف جائز کیوں نہیں ہوگا ہمارے ہاں ایک زمانہ آ گیا جب علم رخصت ہو گیا تو اس کے بعد علم کم غصہ زیادہ علم کی کمی ہم غصے سے پوری کرتے ہیں جو شخ خروش سے پوری کرتے ہیں فتوہ سے پوری کرتے ہیں اور زبان سے پوری کرتے ہیں تیز غصے سے بھر دیتے اڑا دیتے نہیں اگر غصہ نکال کر علم سے بات کی جائے تو میں نے ایک سوال کیا اگر امام آزم ابو حنیفہ کی فقہ فقہ الامام ابھی حنیفہ سے اختلاف کرنا بازوں کے نزدیک جائز ہے انہوں نے بھی تو احادیث سے لی فقہ امام آزم ابو حنیفہ نے فقہ کہاں سے لی احادیث سے لی نا جیسے امام بخاری نے لی امام مالک نے بھی امام شافی احمد بن نمبل ہر ایک نے اگر ان کی فقہ سے اختلاف جائز ہے تو جو احادیث روایت کرنے سے اوپر ترجمت جواب کیا ہے جائز ہے اور یہ گستاخی نہیں ہے ہمارے لوگوں نے گستاخی کا مانا بھی اپنا بھی گھر لیا اگر گستاخی کا اتنا وسیع مانا لے لیا جاتا تو علم چودہ صدیہ میں آگے چلتا ہی نہیں نہ چلتا امام آزم کے شاگرد تھے پوتے شاگرد تھے امام شافعی مذہب شافعی کبھی پیدا ہی نہ ہوتا تو پھر استاد نے جو فرما دیا بس آگے تو دبات کی گنجائش ہی نہیں پھر مذہب شافعی پیدا نہ ہوتا امام شافعی امام مالک کے شاگرد تھے اگر اختلاف کی علم میں گنجائش نہ ہوتی تو مذہب مال کی موجود تھا مذہب شافعی پیدا نہ ہوتا گستاخی بن جاتی اگر علمی اختلاف گستاخی ہوتا تو امام احمد بن ہمبل امام شافعی کے شاگرد تھے جب ان سے پڑھ لیا تو پھر آگے مذہب حملی نہ بنتا شافعی رہتا اور کوئی مذہب نہ بنتا صرف دو مذہب حنف اور مالک باقی تو سب ان کے شاگرد ہیں باقی تو سب امام اعظم کے پوتے شاگرد اور امام مالک کے شاگرد شاگرد ہیں اگر اختلاف کی اجازت علم میں نہ ہو تو نئے مذہب وجود میں نہ آئیں امام ابو یوسف امام اعظم سے اختلاف نہ کرتے امام حتی کہ آلہ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ آمد رضا خان رحمت اللہ تعالی وہ میرے دادا استاد ہیں مجھ میں اور آلہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ میں تین طریق ایسے ہیں کہ میں ان کا شاگرد ہوں صرف ایک واسطے کے ساتھ آلہ حضرت کا شاگرد ہوں ایک واسطے کے ساتھ یعنی میں کسی ایسے استاز کا شاگرد ہوں جو براہ راست آلہ حضرت کے شاگرد ہیں بس درمیان میں اور دو تین واسطے زیادہ واسطوں والے طرق بھی ہیں آلہ حضرت تک جو میرے جاتے ہیں علامہ قاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ ایک حضرت مولانا زیاد دین مدنی رحمت اللہ میں ان کا شاگرد اور وہ براہ راست آلہ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ دوسرا طریق حضرت مولانا ابو برکاد سید احمد قادری رحمت اللہ علی حضب العناب والے مجھے ان سے تلمہ اس چار سال میں ان سے حدیث سما کیا اور وہ براہ راست آلہ حضرت کے شاگرد اور تیسرے حضرت مولانا سید عبد المعبود جیلانی میرے اسات ازام میں سے شیوخ میں سے ایک ہیں ان کی وفات ایک سو پینسٹ برس کی عمر میں ہوئی ایک سو پینسٹ برس کی عمر میں اور وہ حاجی مداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ کے شاگرد اور خلیفہ تھے حضرت مولانا سید عبد المعبود جیلانی یہ مولود مدینہ تھے مدینہ طیبہ میں ولاد تھی سید عبد المعبود جیلانی یہ براہ راست عالی حضرت کے شاگرد ہیں عالی حضرت کے بھی شاگرد ہیں براہ راست علامہ فضل حق خیر آبادی کے بھی شاگرد ہیں براہ راست حضرت پیر پتھان حضرت خاجہ شاہ سلیمان ان کے بھی شاگرد ہیں براہ راست اور میرے دادا اور پرداد شیخ سیدنا علی نقیب الاشراف اور سیدنا عبد الرحمان النقیب حضور قدوط اور علیاء سیدنا طاہر علا الدین میرے شیخ کے دادا اور پرداد ان دونوں کے براہ راست شاگرد ہیں سید عبد المعبود جیلانی ایک سو پینسٹھ برس عمر تھی تو ان سے تلمز اور سمہ کیا میں نے انہوں نے عالی حضرت سے سمہ کیا تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ عالی حضرت انہوں نے فتاوہ رضویہ میں اور مختلف اپنی کتب میں چار ہزار مقامات پر اپنے سے پہلے فوقہ اور عیمہ احناف کے ساتھ فروعات پر اختلاف کیا علمی چار ہزار مقامات پر اختلاف کیا اور وہ پھر بھی سنی رہے بلکہ امام اہل سنت رہے اپنے سے پہلے علماء سے امام تحتاوی سے سمیت امام شامی سے صاحب در مختار سے صاحب رد المختار سے صاحب کازی خان سے عالم گیری سے امام تحتاوی سے مختلف فقہ اور عائم افقہ سے چار ہزار مقامات پر علیہ حضرت نے علمی اختلاف کیا عدب کے ساتھ اور وہ امام اہل سنت رہے تو ہم نے کوئی علمی بات چھوٹی سی ایسی مختلف کر دی تو ہم تو چھوٹے سے حقیر فرد اہل سنت تو رہیں پیارا مذا بھی ہے علمی سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جب تک آپ اس کلچر سے تاثر کے کلچر سے باہر نہیں نکلیں گے اور علم اور تحقیق کا دروازہ کھلا نہیں رکھیں گے عدب اور شئے ہے علمی اختلاف اور شئے ہے امام احمد بن حمبل کا اختلاف بھی سنو اور ہوتے ہوئے ایک مستقل مذہب الگ بنا دیا مستقل فقی مذہب الگ بنا دیا امام شافی کے باوجود یہ تو ہے علمی اختلاف کا درجہ اور عدب کا درجہ کیا ہے جب بغداد میں امام شافی کے پاس امام احمد بن حمبل تھے وہ گوڑے پر سوار ہو کے سفر کرتے کو نکل کیا کرتے گوڑے کے پائیدان کو پکڑ کے پیدل چلتے تھے یہ عدب تھا وہ علمی اختلاف تھا تو علم تب فروغ پاتا ہے علم تب فروغ بولیے پاتا ہے طریقت میں اگر نئے راستے بیان کرنا اگر عدب کے خلاف ہوتا تو حضور سیدھنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقت بیان ہو جانے کے بعد نہ کئی چشتیت وجود میں آتی نہ سوروردیت وجود میں آتی نہ نقش بندیت وجود میں آتی یہ سب سیدھنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اقتصاب فیض کرنے والے ہیں مگر انہوں نے الگ فرو اور اصول طریقت کے وضع فرمائے اور مذاہب طریقت کے بانی ہوئے امام مسلم امام بخاری کے شاگرد اختلاف کیا ان کے ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے ان سے مانگتے تھے اجازت اور اختلاف کیا امام ترمزی نے ان سے اختلاف کیا ہر امام اپنے شیخ سے علمی مسائل اور تحقیق میں رائے مختلف رکھتا تھا مگر عدب اپنی جگہ عدب اور علمی تحقیق کے اختلاف کا کبھی ٹکراؤ نہیں ہوا یہ بات بڑی بنیادی امیت کی ہے ہمارے مسلک کو نقصان اس تنگ نظری نے پہنچا یا ہے ہم نے دروازے بند کر دی ہیں تحقیق کے اور اگر کوئی تحقیق کرے اور نئی تحقیق کے ساتھ کوئی بات سامنے رکھے تو ہم فوری لٹھ لے کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تم ان سے بڑے آگئے ہو ان سے مختلف بات کر دی ان سے بڑے آگ ان سے مختلف بات کر دی کرتے چلے آئے اکابر کرتے چلے آئے اکابر اساخر چودہ سو سال کی تاریخ اس سے مملو ہے مگر حق انہی کا ہے جو حق دار ہے ایسا نہیں کہ ہر جاہل کلم اٹھا لے اور اس طرح غلط چیز اختلاف بعض لوگوں کے نزدیک جائز ہے تو امام بخاری کے تراجم الابواب جس میں فقہ بخاری ہے اس سے بھی اختلاف خلاف عدب نہیں ہوگا جب اس چیز کو آپ نے سمجھا اب میں آپ کو اس موضوع کی طرف لا رہا ہوں کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے تراجم الابواب میں موقف بیان کیا ان کا طریقہ یہ ہے کہ جو ان کا علم ہے ان کی فقہ ہے ان کا فہم ہے ان کا مذہب ہے ان کا رجحان ہے علمی اس مسئلے پر اس رجحان علمی یا مذہب فقہی یا اپنے رجحان طبعہ کے مطابق اور اپنی تحقیق کے مطابق پوری امانت دیانت عدل اور انصاف کے ساتھ جو قائم ہوتا امام کا اس کے مطابق وہ ترجمہ طلباب اور اس کے اندر جو کچھ پہلے بیان کر دیتے اور بعد میں احادیث صرف وہ لاتے ہیں جو اس کی مطابقت میں ہوتی تو یاد رکھ لیں بخاری شریف میں خاص بات آج بتا رہا ہوں وہ صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے وہ تراجم العبوات کی صورت میں امام بخاری کے اپنے فقہی رجحان اور فقہی اجتحاد کی کتاب بھی ہے جنہوں نے یہ فرق ملوظ نہیں رکھا ان کو پھر مغالتے لگے ہیں اور بہت مغالتے لگے ہیں اگر اس لطیف اور دقیق علمی فرق اور یہ فرق میرا کیا ہوا نہیں محقق مسلم متفق علیہ فرق ہے اہل علم اس کا انکار ہی نہیں کر سکتے جو یہ فرق ملحوظ رکھیں گے وہ ٹھوکر نہیں کھائیں گے اس چیز کو اگر ہم اپنے سامنے رکھ لیں اور اس کی روشنی میں دیکھیں تو ہم صحیح بخاری میں امام بخاری حدیث لائے ہیں قائم بول کرنے کی حدیث نمبر دو سو چوبیس قائم بول کرنے کی یہ بخاری شریف ہے میرے سامنے اس کا باب نمبر ترے سٹھ کتاب الوضو باب ترے سٹھ باب البول قائمن وقائدن باب ہے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پشاب کرنا باب کا عنوان کیا ہے البول قائمن وقائدن کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر دونوں لفظ ذکر کیا ہے امام بخاری نے اور حدیث نیچے صرف ایک علائے ہیں اور وہ کھڑے ہو کر بول کرنے کی علائے جو ہم نے سات ہزار پانچ سو جن حدیث کا ذکر کیا بیٹھ کر بول کرنے پشاب کرنے کی کوئی حدیث امام بخاری نہیں لائے اب میں وہ انہوں کہا تھا کہ بڑی باریک چیزیں ہیں اور بڑی علمی دقیق اور لطیف ہیں مگر دروازے کھل جائیں گے پردے اٹھ جائیں گے انشاءاللہ مغالطوں کے اشکال دور ہو جائیں گے وہ لوگ جو بخاری شریف کے سوا کوئی اور بات ماننے کو تیار نہیں اور سمجھتے ہیں کہ بخاری کے سوا باہر کوئی حدیث صحیح نہیں انہیں آج سے چاہیے کہ وہ بیٹھ کر بول کرنا بند کر دیں اور وہ یورپین اور انگلیش بریٹش اور امریکن کی سنت پہ آجائے کیونکہ بخاری شریف میں کوئی حدیث نہیں باب قائم کیا ہے البول قائم و قائد باب میں دونوں لفظ بیان کیے حدیث صرف میں حدیث اب پڑھ رہا ہوں حدس نا آدم قال حدس نا شعبت عن العمش عن ابی وائل عن زیفہ قال اتن نبی صلی اللہ علیہ وآل وآل سلما صبات قوم فبال قائم ثم دعا بما فجئت بما فتودع آقا علیہ السلام کی یہ حدیث اور سنت لائے ہیں آگے جا کر امام بخاری نے اس کی کوئی وضاعت نہیں کی کہ آقا علیہ صلی اللہ سلام سے ایک بار کھڑے ہو کہ یہ بول کرنے کی جو حدیث ہے موقع کیا تھا امام حاکم نے مستدرک میں جا کر اس حدیث کے واقعے کی تفصیل میں گئے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ صلی اللہ سلام کو تکلیف تھی گٹنوں میں بیٹھ نہیں سکتے تھے اور دوسرا یہ کہ سفر تھا سہرہ میں اور تکلیف تھی جس کی وجہ سے آپ نے قائم ان بول فرمائے اب بولیے اگر صرف بخاری پر کر لیا تکلیہ اور کل علم بخاری میں دے دیا اور باقی تمام کتب حدیث سے آنکھ بند کر لی تو اس پر جو اعتراض وارد ہوگا اہل علم کیا جواب دیں اس اس جواب کے لیے آپ کو امام حاتم کی مستدرک کی طرف جانا پڑا یا نہیں بولیے اور اس جواب کے لیے آپ کو دیگر کتب حدیث کی طرف جانا پڑا یا نہیں اب اس پر دیگر عیمہ حدیث اور سیاستہ نے اب باب قائم کی یہ الگ قائدن بول کرنے کہ اب باب قائم کر کے حدیث الگ بیان کی اور قائم الگ بیان کی اور دوسری کتب حدیث کے ذریعے ہم بیٹھ کر بول کرنے کی سنت کو سمجھتے ہیں اگر صرف بخاری پر رہیں اور باقی کتب کا انکار کر دیں تو پھر تو مشکل آ جائے دوسری کتب حدیث میں قائدن کی حدیث آئی ہیں سعی بخاری میں نہیں آئی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ترجمت الباب میں دونوں دے دیا اس سے ثابت کر دیا کہ دونوں طریقے جائز ہیں امام بخاری نے ثابت کر دیا ترجمت الباب سے مگر حدیث نہیں لا سکے حدیث ایک دی اسی طرح سعی بخاری کی حدیث نمبر چھ سو سنتیس باب الخفین یہ جو موزے ہیں موزے موزوں پر مسا کرنا چھ سو سنتیس صحیح مسلم کی حدیث ہے بخاری کی نہیں بتا رہا ہوں جب اسی وضو میں آئے گا اب میں نمونے دے رہا ہوں پھر تو میں ساتھ ساتھ آپ کو نمبر سارے بتا کے چلو گا امام بخاری نے موزوں پر مسا کرنے کی حدیث دی ہے اور توقید کی کوئی حدیث پوری سی بخاری میں نہیں لائے توقید سے مراد کہ کتنے وقت تک مسا کرنا جائز ہے جب موزے پہن لیے تو مقیم کتنے دن اس پر مسا کر سکتا ہے یا کتنی نمازوں تک کر سکتا ہے مسافر کتنا عرصہ کر سکتا ہے یہ توقید کہتے ہیں کیا توقید فی المسح مسح علی الخفین میں توقید کے وقت کتنے تک جائز ہے موزوں پر مسح کرنا یہ پوری زندگی جاری رکھے تو امام بخاری نے کوئی حدیث توقید فی المسح پر نہیں وارد کی اب اس کی وجہ امام بخاری کے فقہ رجحان میں اور مذہب میں مسح علی خفین متلق ہے توقید ہے نہیں لہذا انہوں نے حدیث وارد نہیں کی اب یہ جو آپ مقیم ہوں تو تین دن کرتے ہیں مسح ایک دن کرتے ہیں ایک دن چوبیس گھنٹے پانچ نمازوں کے لیے اور مسافر ہوں تو تین دن کرتے ہیں یہ توقید یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر چھے سو سنتیس سے ثابت یہ بخاری سے نہیں ملی توقید یہ صحیح مسلم میں ہے یہ نصائی شریف میں ہے یہ ابن ماجہ میں ہے کیا مسلم میں ہے نصائی ابن ماجہ اور دیگر کتب حدیث میں ہے اور امام مسلم نے یہ صحیح مسلم ہے میرے پاس امام مسلم نے باب قائم کیا ہے یہ کتاب تہارہ کے اندر امام مسلم نے باب قائم کیا ہے اور یہ حدیث نمبر چھے سو اٹھتیس لائے ہیں امام مسلم اس پر پھر چھے سو انتالیس اور آگے پھر اس طرے کی چالیس اور اکتالیس سب اسی توقید فی المسا پر امام مسلم اور نسائی اور ابن ماج اب جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا یہ اس نکتے کی تائید کر رہا ہوں جو یہ سمجھے کہ کل صحیح حدیث بخاری میں ہے یہ غلط ہے یا جو صحیح بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں میں اس تصور کا رد کر رہا ہوں دلائل صحیح بخاری سے کہ جو صحیح بخاری میں نہیں وہ صحیح نہیں تو اس کا مطلب ہے پھر مسہ پر جو توقید کرتے ہیں وہ بھی صحیح بخاری میں نہیں حتیٰ کہ قائدن بیٹھ کر بول کرنا وہ بھی صحیح بخاری میں نہیں جب کہ امام مسلم حدیث صحیح لائے اور باقی اصحاب سیاہ حدیث صحیح لائے مگر امام بخاری نہیں لائے اس کی اسواب ہوتے ہیں امام بخاری کو آپ اپنے مقرر کردہ اس پیمانے کے مطابق روایت نہیں ملی انہوں نے خود اپنے اوپر ایک پابندی آیت کر دی تھی کہ میں اپنی صحیح بخاری میں جو حدیث یں لاؤں گا وہ ان پانچ شرائط پر پوری ہونی چاہیے احادیث صحیح میں سے جو ان شرائط پر نہیں لی وہ دیگر احادیث صحیح تھی دیگر اہیم نے لی لی لہذا یہ قول غلط ہوا کہ جو کا نہیں ہے کہ ہمیں صرف بخاری میں دکھاؤ یہ جوحال کا قول ہے ایک اہل علم میں سے کوئی شخص یہ بات نہیں کر سکتا اب اس کے چند نمونیں اور دے رہا ہوں امام بخاری علی رحمت امام بخاری نے بڑی اہم چیز ہے مذہب فقی کے حوالے سے بیان کرنا امام بخاری نے سعی بخاری میں کتاب الازان سعی بخاری اب باب چل رہے ہیں رفع الیدین کے کیا رفع الیدین نماز میں رفع الیدین کر اس کے باب نمبر پچاسی ایٹی فائیو اور باب اِلَا اَيْنَ يَرْفَعُ يَدَئِهِ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے باب نمبر پچاسی کتاب الازان میں اِلَا اَيْنَ يَرْفَعُ يَدَئِهِ کہ جب نماز پڑھیں اور رفع یدین کریں تو کس جگہ تک ہاتھ اٹھائے جائیں یہ باب قائم کیا ہے یہ جو ہاتھ رفع یدین کا کرتے ہیں تو کس جگہ تک اٹھائے جائیں یہ باب ہے امام بخاری نے قائم کیا اس کی حدیث نمبر سات سو اٹھائیس بیان کر رہا ہوں حدیث نمبر سات سو اٹھائیس سیون تھرٹی سیون یہ ذہن میں رکھ لیں حدیث نمبر مختلف نسخوں میں تھوڑے تھوڑے بدلتے رہتے ہیں پرانے نسخوں میں اور تھے نئے میں اور ہیں آداد میں نے بتایا نا آپ کو جس طرح تعدادیں مختلف ہیں گنتی کے طریقے مختلف ہیں تو باپ بتا دوں گا کتاب بتا دوں گا باپ کا عنوان بتا دوں گا تو کوئی بھی نسخہ لیں گے تو آپ پہنچ جائیں گے اس پر کتاب الازان باب نمبر پچاسی باب کا نام اس کی حدیث تو امام بخاری ایک کی حدیث لائے ہیں اس میں اور وہ یہ کہ جب نماز شروع کرنے لگیں اس وقت رفعہ یا اسی طرح بعد میں بھی یا رفعہ یا دین کریں رکوع میں یا جاتے یا اٹھتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ صرف ان کندوں تک اٹھائے جائیں اب یہ امام بخاری کا مذہب فقی ہی ثابت ہو رہا ہے تراجم والا باب ہیں باب کا ترجمہ قائم کر دیا نا کہ ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں اس سے پڑھنے والے کا ایک ذین بن گیا اب میری بات کو سمجھے غلطی کیا ہوئی کمزور علم رکھنے والوں کی کہ انہوں نے باب کا عنوان پڑھا اس سے ایک ذین بن گیا جو حدیث اس کے نیچے پڑھی اس حدیث کو بغیر سوچے سمجھے اس عنوان باب کے مضمون میں ملا دیا میں نے یہ کتاب جو سوی لکھی ہے اس کے تمام جو کام محدثانہ کیا اس میں تمام تراجم الابواب نئے قائم کی ہے میں اصحاب الحدیث کی طرح نئے تراجم الابواب آپ سمجھ جائیں جب پوری گفتگو ختم ہوگی آپ کو سمجھ آ جائے کہ حکمت کیا ہے تو پڑھنے والے نے جو حدیث پڑھی اس کو آگے آئیں گی وہ حدیثیں جس میں آپ کو یہ بات سمجھ جائے تو امام بخاری ایک حدیث لائے ہیں کندوں تک ہاتھ کھڑے کرنے کی اور کان کی یہ جو لوے ہیں اس انہے تک کان کے برابر ہاتھ کھڑا کرنے یا انگوٹھے کو کان سے ملانے تک کی کوئی حدیث امام بخاری نے روایت نہیں کی یہاں تک آپ نے یہ بات دیکھ لی نمبر ایک نہ تو رفع یدین نہ کرنے کی کوئی حدیث بھی نہیں لائے اس پر میں ابھی بعد میں آتا ہوں نکتہ سمجھیں بعض لوگ آپ سے کہیں گے رفع یدین نہیں کرتے ہم پہلی بار کرتے ہیں افتتا میں بعد میں رفع یدین نہیں کرتے بعض اہل علم اور بعض احباب کہیں گے کہ آپ رفع یدین نہیں کرتے اور رفع یدین ترک کرنے یا نہ کرنے کی اس کا ایک جواب آپ کو مل چکا ہاں رفع یدین نہ کرنے کی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے اسی طرح جیسے بیٹھ کر پشاپ کرنے کی بھی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے نہیں ہے تو کیا ہوا کوئی قیامت آگئی ہے بخاری شریف میں صرف 2513 حدیث ہیں انہوں نے میں تو باقی کتابوں سے دیکھ لیتے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ باقی کتابیں غلط لکھی گئی ہیں یہ نکتہ سمجھا رہا ہوں اب دوسری بات میں نے بتائی توقیت مسہ کی وہ بھی بخاری شریف میں نہیں ہیں ہم کرتے ہیں تو دوسری کتابوں پر انہیں سار کیا نا اب اسی طرح بتا رہا ہوں رفع یدین میں کندوں تک ہاتھ اٹھانا بس اس کے سوا آگے کوئی اور حدیث امام بخاری نہیں لائے حدیث کی الفاظ ہیں حد دس نا بلکہ ترجمت الباب سمجھا دوں آپ کو جو میں نے وہ کیا تھا اوپا تھا باب نمبر پچاسی امام بخاری نے فرمایا باب الہ این فی اصحابه رافع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حض و من کے بئی اب یہ جو حدیث ہے رافع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حض و من کے بئی کہ حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اپنے کندوں تک اٹھائے یہ جو بیان کیا آپ نے دیکھا اس میں امام بخاری نے کوئی سند بیان کوئی سند بیان نہیں کی کول بیان کیا ابو حمید کا بغیر سند کے اور انہوں نے کہا حضور علیہ السلام نے ایسے کیا یہ ترجمت الباپ میں امام بخاری اس طرح کرتے ہیں کہ اس میں حدیث کی سند ترجمت الباپ میں وہ جو مواد دے دیتے ہیں وہ ان کی فقہ ہے اب بڑی اہم چیز کہنے والا ہوں یہاں بڑا اساتذہ اور شیوخ بیٹھے ہیں جو سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں اور ایمہ فقہ پر وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اقوال دے دیتے ہیں وہ مراسیل دے دیتے ہیں صحابہ کا کول مرسل صحابی دے دیتے ہیں مرسل تابعی دے دیتے ہیں وہ مکتور روایت دے دیتے ہیں کہ فلانے کہ حضور ایسا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم فلان تابعی نے کہا کہ حضور علیہ السلام ایسا فرماتے تھے فلان تابعی نے کہا کہ حضور کا عمل یہ تھا فلان صحابی نے کہا کہ حضور کا معمول یہ تھا فقہ اور امام اعظم ابو انیفہ فقط اس طرح کول نکل کر کے حضور کا بیان اور سنت بیان کر دیتے ہیں وہ امام بخاری مسلم کی طرح پوری سنت کے ساتھ حدیث روایت نہیں کرتے لہٰذا ہم ان کی بات کو بولیے ان کی بات کو نہیں مانتے یہ بات آپ سمجھ گئے اب اس کا جواب دے رہا یاد رکھ لیں امام اعظم ہوں یا امام مالک ہوں یا احمد بن ہنبل جو اعیمہ فقہ اور اعیمہ مذہب ہیں اور مجتحد مطلق ہیں جنہوں نے مذہب کی بنیاد رکھی بشمول امام اعیمہ امام اعظم ابو عنیف رضی اللہ عنہ جب وہ مسئلہ فقہ کا سمجھانا چاہتے ہیں تو یاد رکھ لیں حکم فقہ سمجھانے کے لیے امام فقہ کو سنت کے ساتھ حدیث بیان کرنے کی حاجت نہیں ہوتی وہ خود مطمد ہوتا ہے وہ سکھا ہوتا ہے یا وہ تابعی ہے یا تبہ تابعی ہے خود خیر القرون سے ہے اور اپنی پوری محقق سنت کے ساتھ وہ صحابی کو بیان کر رہا ہے یا تابعی کا قول بیان حسن بصری نے کہا کتادہ نے کہا اکرمہ نے کہا جب وہ اعتماد کے ساتھ پوری سکاحت کے ساتھ وسوق کے ساتھ صحابی کو تابعی کو تبہ تابعی کو جس سنت پر انہیں علم بھی ہے اعتماد بھی ہے جب ان کے کول سے بیان کرتے ہیں کہ جب وہ ان کا کول روایت کرتے ہیں تو اعتماد ان کا کول حکم مرفوع کی طرح ہوتا ہے آپ کہیں گے کس طرح اسی طرح امام بخاری نے سحی بخاری میں اول سے آخر تک جو عمل ترجمت الباب میں کیا ہے وہ عمل امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا اب بات کو سمجھ گئے یہ جو امام بخاری نے جو کچھ کیا ترجمت الباب میں یہی عیمہ فقہ کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نے یہی کیا امام اعظم کا ترجمت الباب چونکہ بیان فقہ کے لیے ہے بیان حکم کے اور اپنے فقی مذہب کے اظہار کے لیے ہے اس وجہ سے اور وہ چکے امام بخاری کو چکے یہاں اعتماد ہے ابو حمید پر اور ابو حمید کو اعتماد ہے سنت پر کہ حضور نے ایسا فرمایا لہذا امام جب اعتماد سکاحت کے ساتھ اعتماد کہتا ہے بیان فقہ کے لیے تو وہ امام بخاری کے ترجمت الباب کے حکم میں داخل ہوتی ہے لہذا اعیم فقہ کے ایسے بیان وہ درجہ رکھتے ہیں جو امام بخاری کے ترجمت الباب کا ہے اور جہاں وہ پوری سنت کے ساتھ حدیث روایت کر دیں اس کا وہ درجہ ہوتا ہے جو کتب حدیث میں اسناد حدیث کا ہے تو وہ دونوں طریقے اپناتے ہیں یہ ترجمت الباب کی وضاحت ہے نیچے حدیث یہ عبداللہ بن عمر سے روایت کیا افتات حد تکبیر فی صلات فرافع یدی حین یکبر حتی یجعل حما حض و من کے بی عقما قال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہوں سے روایت کیا حضور علیہ سلام کہ دیکھا کہ نماز کو افتتا کیا تکبیر کہی اور اپنے دست مبارک کندوں تک اٹھائے اب امام بخاری دوسری روایت تو لائے ہی نہیں ہے سعی بخاری میں کانوں تک اٹھانے کی ایک ہی روایت دے دی کیوں کہ اوپر اب اس کی بات کو ہر جگہ نہیں دیں گے ترجمت الباب میں وضاحتیں انوان دے دیں گے ترجمت الباب جہاں امام بخاری ترجمت الباب میں کوئی کول بھی دے دیں حدیث کا کوئی جز بھی دے دیں صحابہ تابعین کا کوئی کول دے دیں تو گویا انہوں نے اپنا اظہار معافظ زمیر کر دیا اپنے مذہب کو اپنی فقی حکم کو اپنی ترجی کو بیان فرما دیا جب بیان فرما دیا اوپر کہ یہ ہے تو حدیث وہ لائیں گے اوپر کے بیان کردہ بات کو ثابت کرنے کے لئے تو میں مقصود یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب الحدیث بھی ہے کتاب الفق بھی ہے اس فرق اب حدیث صحیح من کے بے کے بعد کانوں تک اٹھانے کی حدیث صحیح بھی موجود تھی امام بخاری نہیں لائے امام مسلم لائے ہیں یہ میں نے توقید فیلمسہ کی جو بات حدیث کی آپ کو بتا دی تھی وہ تو پہلے ہی بیان کر دیا تھا اور امام مسلم آگے لائے ہیں مسلم شریف کتاب السلات کتاب السلات میں نامہ باب ہے اور باب کا عنوان انہوں نے بنایا باب استحباب رفع یدین ہاتھ اٹھانے کا استحباب حض والمن کے بین وہ کاندوں تک کا باب ہے اس باب میں امام بخاری پہلے تو اسی طرے کاندوں تک ہاتھ اٹھانے کی حدیثیں لائے ہیں امام مسلم اور اس کے بعد حدیث نمبر آٹ سو ترے سٹھ اور حدیث نمبر آٹ سو چون سٹھ دو حدیثیں یہ امام مسلم لائے ہیں صحیح مسلم میں فرماتے ہیں ان مالک بن الحویرس مالک بن حویرس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں امام مسلم اب ہمارا فقی مذہب کیا ہے ہم کندوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں یا کانوں تک کہاں تک اٹھاتے ہیں اب یہ مذہب کہاں سے ثابت ہے کانوں تک اٹھانے کا امام مسلم کی روایت سے امام مسلم نے مالک بن حویرس روایت کی فرمایا کہ حضور علیہ السلام جب تکبیر آپ نے کی فرمائی اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اتنا اونچہ اٹھائے کہ کانوں کے برابر کر دی کانوں کے برابر کر دی تو اب حضور ازنی کی حدیث امام مسلم لے آئے بخاری نہیں لائے اور اگلی حدیث پھر امام مسلم ایک اور لائے اس میں فرمائے انہو انقطادہ کرتے ہیں پچھلی سنت کے ساتھ ہی ہاتھوں کو اتنا اونچہ اٹھایا کہ یہ جو کانوں کی فرمہ یہاں تک ملا دیا اب یہ دو حدیث امام مسلم نے روایت کی جس سے مذہب حنفی ثابت ہوا امام بخاری نہیں لائے یہی حدیث اس طرح اوزو نئی کی امام ترمزی لائے ہیں امام ترمزی نے بھی روایت کی اسی طرح یہ حدیث امام مالک بھی لائے ہیں موتا میں اب آپ دیکھیں کہ حدیث احادیث صحیح جو امام مالک وہ بھی کتب سحا میں ان کی شامل ہے الموتا امام مالک کی روایت میں ہے موتا میں ترمزی میں ہے مسلم میں ہے دگر کتب میں ہے ایک امام بخاری میں کے پاس نہیں ہے وجہ کیا کہ ترجمت الباپ میں تناظر میں نکتہ سمجھا رہا ہوں کوئی کہ رفع یدین والی نہ کرنے والی حدیث نہیں کوئی کہ آمین بالجہر کی حدیث ہیں آہستہ ہم پڑھتے ہیں وہ نہیں ہیں کوئی کہتے فاتحہ خلف الامام ہم نہیں کرتے ترک کرتے ہیں امام کے بیچے فاتحہ وہ حدیثیں بخاری میں نہیں ہیں میں پوری بنیاد رکھ رہا ہوں کہ بخاری میں حدیثیں کس طرح آتی ہیں اور کس طرح نہیں آتی یوں بیعث نہیں کی گئی یہ آج کی نشست کا خاص خاصہ ہے کہ امام اگر اس انداز سے دیکھے تو بخاری شریف میں بہت سی عادیث وہ نہیں ہیں جو ہم دیگر جگہوں سے لیتے ہیں اب المنحاج السری سے میں آپ کو اس طرح باقی بہت ساری کتب میں جانے کی بجائے چند نمون آپ کو سمجھا دوں بڑے اہم یہ میری اپنی کتاب ہے المنحاج السری میں نے سیاستہ اور دیگر کتب حدیث چالیس کتب حدیث سے میں نے تیار کی اب بڑی اہم چیز ہے وہ سنتے آئیے سب سے پہلے یہ جو ترک رفع یدین کی روایت اور حدیث بخاری نے نہیں لی اب بنیاد تو سمجھ گئے نا القما سے روایت ہے ان القما تقال قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ میں سنن ابی دعوت سے حدیث پڑھ رہا ہوں اور سنن ترمزی سے اور سنن نسائی سے سیاہ ستہ کی تینوں کتابیں اور حدیث حسن صحیح عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کیا میں تمہیں رسول پاک کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں جو نماز جس طرح حضور علیہ اسلام پڑھتے تھے وہ پڑھ کے نہ دکھاؤں عرض کیا آپ دکھائیں قال فسل فلم یرفع یدیه الا مررت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھی اور صرف پہلی مرتبہ رفع یدین کی ہاتھ اٹھائے اور پھر پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھائے یہ طریقہ حضور کی نماز کا تھا وقال ابو عیسی الترمزی امام ترمزی اب امام ترمزی امام بخاری کے شاگرد ہیں بولیے امام بخاری کے شاگرد ہیں اور اس سے بڑھ کے ایک بات بتاؤں دو حدیثوں میں امام بخاری کے شیخ بھی ہیں امام ترمزی صرف شاگرد نہیں ہیں شاگرد بھی ہیں اور استاز بھی شیخ بھی ہیں بخاری شریف میں دو حدیثیں امام بخاری نے امام ترمزی سے روایت کی ہیں لکھ لیں بعض علماء محققین نے ایک حدیث کو لکھا ہے ایک حدیث روایت تو یہ عام اہل علم میں یہ معروف ہے مگر مغالطہ لگا ہے تو میں نے مطالعہ کر کے دوسری حدیث نکال لی ہے دو حدیثیں امام بخاری نے امام ترمزی کا نام لے کر ان سے بولیے مقبول ہے یہ حدیث مگر امام بخاری نے روایت امام بخاری اور مسلم نے نہیں کی اگر دو نے نہیں کی تو تین نے لے لی ترمزی نے بھی ابو دعود نے بھی اور نسائی نے بھی اور پھر آگے حدیث خالد بن عمر عرب عزیف سے یہ اوپر کی سناد کے ساتھ انہوں نے کہا کہ انہوں نے صرف پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے اور بعضوں نے کہا صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے بعد میں نہیں اٹھائے اس کو سنن ابو دعود نے روایت کیا حضرت براب بن عزب کی روایت رواہ ابو دعود ابو دعود نے روایت کی حضرت براب بن عزب روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ نے جب نماز پڑھنی شروع کی تو دونوں ہاتھ اپنے کانوں تک اٹھائے رفع ید کیا کانوں تک اور پھر پوری نماز میں دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے تقرار نہیں کیا تو مذہب حنفی ثابت ہوا یا نہیں تو یہ کہنا کہ بخاری میں نہیں ہے یہ علم کی دنیا میں یہ قول کوئی معنی نہیں رکھتا سبا جہالت کے ہزارہ عدیث ہیں ہزارہ آقام ہیں جو بخاری میں نہیں مسلم میں اور جو دونوں میں نہیں ہیں ابودعوت میں ترمزی میں سوال یہ نہیں ہے کہ کس کتاب میں ہے سوال یہ ہے کہ اس کی سنت کیا ہے اسنات صحیح ہے حسن ہے مقبول ہے اور دیگر اسنات کے ساتھ اس کی تائید ہے وہ کوئی بھی امام لے لے اور پھر امام ابو حنیفہ تو امام بخاری سے پہلے ہوئے ہیں بعد میں تو نہیں ہوئے پھر امام دار کتنی نے روایت کیا فرمایا فلم صحابہ ابو بکر حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے آقا کے پیچھے نماز پڑی حضرت ابو بکر کے پیچھے پڑی حضرت عمر کے پیچھے پڑی انہوں نے نماز میں افتتاق پہلی تکبیر تحریمہ کے سوا کسی وقت بعد میں نبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے مقصد بات کا یہ تھا امام بخاری نے نہیں لیے وجہ کہ انہوں نے باب بھی قائم نہیں کیا اور بعض امام نے باب ترق رفع یدین کا قائم کیا امام نسائی نے رفع یدین کا باب بھی قائم کیا اور اگلا باب باب و ترق حاضر رفع یدین ترق کرنے کا باب بھی قائم کیا تو سیاستہ کہ بعض امام دونوں طرف کے باب بناتے ہیں اور دونوں طرف کی حدیثیں لاتے ہیں یا ایک ہی باب میں دونوں طرف کی حدیثیں لاتے ہیں امام بخاری صرف ایک طرف کی لاتے ہیں کیونکہ اوپر ترجمت الباب میں اپنا فیکی مذہب بیان فرما چکے ہیں اور یہ اعتراض کی بات نہیں ہے وہ محدث بھی ہیں امام حدیث بھی ہیں اور مجتحد بھی ہیں اپنا اجتحاد کی تائید میں حدیثیں لائے ہیں اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اپنے اجتحاد کی تائید میں حدیثیں لائے ہیں پھر یہ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے کہ صرف بخاری میں دکھاؤ بھئی جو بات امام بخاری کے اجتحاد میں نہیں ہے مختلف ہے وہ امام بخاری کیسے لائیں گے وہ مسلم لائیں گے یا ابود دعوت لائیں گے یا ترمزی لائیں گے یا نسائی لائیں گے اسنات کا صحیح ہونا ضروری ہے اب اسی طرح آگے آئیے آگے قرات امام بولیے پڑھنے کے کوئی باب ترک القرات کا امام بخاری نے نہیں بنایا ترک القرات کا امام بخاری نے باب یہ بات جب انہوں نے باب نہیں بنایا تو اس کا مطلب ہے ان کا یہ فقی مذہب ہے اگر آپ کہیں کہ کوئی صحیح حدیث نہ تھی اس لئے باب نہیں بنایا تو یہ بات اور انہوں نے صحیح بخاری میں درج نہیں کی امام مسلم نے لی اور انہوں نے بھی صحیح کا التزام کیا وہ بھی صحیح تھی مگر چونکہ امام بخاری کے فقی مذہب میں وہ بات نہیں اوپر اشتہاد میں نہیں لہذا وہ نہیں لائے اب انہوں نے ترک القرات کا باب نہیں باد امام مسلم حدیث لائے ہیں اب امام مسلم بھی چونکہ رفع یدین کے قائل ہیں یہ بات سمجھیں چونکہ رفع رفع یدین کے قائل ہیں تو ایک حدیث ہے جو ترک رفع یدین کا باب ہونا چاہیے تھا صحیح مسلم میں بھی مگر انہوں نے قائم نہیں فرمایا حدیث اور مضمون کی ہے اور انہوں نے ایک اور مقام پہ وارد کی ہے کتاب المساجد ومواز السلام اور باب سجود تلاوہ چونکہ اس حدیث میں مضمون سجدہ تلاوت کا آیا ہے تو سجدہ تلاوت کے مضمون کی وجہ سے سجدہ تلاوت کے باپ میں امام مسلم یہ حدیث لے گئے مگر اس سجدہ تلاوت ابن یسار حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا سوال کیا میں نے پوچھا کہ امام کے ساتھ قرات کا حکم کیا ہے ٹھیک ہے باب خلف الامام نہیں آیا مال امام آیا دونوں مانا ہو سکتے ہیں دونوں مانا ہو سکتے ہیں امام کے ساتھ قرات کرے یا نہ کرے دونوں مانا ہو سکتے میں نے پوچھا کہ اس کا حکم کیا ہے تو حضرت زید بن ثابت نے فرمایا لا قرات مال امام فی شئی کسی چیز میں بھی امام کے ساتھ قرات جائز نہیں ہے قرات نہیں ہوتی یہ حدیث امام مسلم لائے ہیں یہ حدیث امام اور آگے بعد میں فرمایا کہ ان کا خیال ہے میں نے حضور کے ساتھ پڑھی اور آپ نے سجدہ نہیں کیا اب لا قرات مال امام یہ باب امام مسلم نے قائم نہیں کیا اس کو سجود تلاوت کے باب میں حدیث دے کوئی باب اس عنوان سے بھی قائم ہوتا کہ باب لا قرات مال امام اور یہ حدیث جہاں سجود تلاوت میں بیان ہوئی تھی وہاں اس باب میں بھی درج ہو جاتی تو پڑھنے والوں کو باب کا عنوان پڑھ سمجھ آجاتا کہ امام کے ہوتے ہوئے قرات نہیں کی جاتی تو یا دوسرے باب میں لاتا ہے تو پڑھنے والے کا ذہن پھر اس طرف التفات نہیں کرتا یہ بہت بڑا بنیادی نکتہ ہے اب اس کے اوپر میں جو آگے حدیث کوٹ کر رہا ہوں وہ یہ امام مسلم نے خود امام مسلم نے روایت قائم کی بیان کی آن قطادہ فرمایا وَإِذَا قَارَعَ فَانْسِتُو وَفِی حدیث ابی حریرت وَإِذَا قَارَعَ فَانْسِتُو اَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَقَالَهُ وَإِنْدِ سَحِيْهُن امام مسلم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے حضرت قدادہ سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ اِذَا قَارَعَ فَانْسِتُو جب امام قراد کرے تو تم چپ ہو جایا کرو وَإِذَا قَارَعَ فَانْسِتُو جب امام قراد کرے تو تم چپ ہو جایا کرو اب یہ جو حدیث ہے اِذَا قَارَعَ فَانْسِتُو جب قراد کرے تو چپ ہو جایا کرو اب اگر یہ حدیث اِذَا قَارَعَ فَانْسِتُو کا باب قائم کر کے اس کے نیچے درج کی جاتی تو فاتحہ یا قراد خلف الامام آ جاتا مگر یہ باب قائم نہیں فرمایا اس کی جگہ یہ حدیث امام مسلم لے گئے ہیں کس باب میں نماز میں تشہد کے باب میں لے گئے ہیں جب تشہد کے باب میں حدیث درج ہو گئی اب وہ جب باب بھی نظر سے نہیں گزرا تشہد کا باب ہے تو دھیان کہاں جائے گا یہ تو بیٹھ کے لفظ بلفظ کوئی ارکریزی کرے گا راتیں زندگی کی جاگے گا اور ساری زندگی سمندروں میں غوتہ زنی کرے گا تو نکلے گا کہ یہ حدیث اس مضمون کی تھی مگر اس باب میں نہیں آئی اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو باب قائم ہوئے یہ مصطفیٰ کی حدیث نہیں ہیں یہ عائمہ حدیث کے اجتحاد ہیں بس فرق یہ ہے کہ یہ حدیثیں امام عاظم ابو حنیفہ کو پہنچیں تو انہوں نے باب و ترک القرات خلف الامام یہ باب قائم کر کے حدیث رکھ دی اور یہ حدیثیں امام بخاری مسلم کو پہنچیں انہوں نے دوسرا عنوان قائم کر کے حدیث لکھ دیں تجمت الباب بدل گئے حدیث وہی رہی اس لئے فیقہ حنیفہ بھی حدیث صحیح پر قائم ہے ایک اور بڑی اہم چیز جو اس میں سمجھنے والی وہ یہ یہ اگلی حدیث ہے امام ترمزی اور امام مالک لائے ہیں ترمزی اور امام مالک بات بڑی اہم ہے امام مالک اور امام ترمزی حدیث لائے ہیں موتا میں اور جام ترمزی میں اور قال ابو عیسی یہ حدیث حسن صحیح ہے جو پڑھ رہا ہوں اور حدیث کیا ہے جابر بن عبداللہ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ جو شخص ایک رکعت بھی خواہ پڑے امام ایک رکعت بھی پڑے مگر اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑے تو گویا اس نے نماز پڑی نہیں ہے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں پڑی اور ساتھ فرماتے ہیں ہاں سوائے اس بات کے کہ اگر وہ امام کے پیچھے باجمات پڑھ رہا ہو اب آپ سے پوچھتا ہوں کیا معنی ہے اس کا اگر کوئی شخص نماز پڑے اور ایک رکعت بھی خواہ پڑے اور سورہ فاتحہ نہ پڑے تو نماز نہیں یہ استثناء ہے اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو پھر کوئی حرج تو معنی کیا نکلا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنا جائز نکل آیا نہ کہ یہ اکیلے پڑھنے کا حکم تھا امام کے پیچھے پڑھنے کا حکم اب حدیث بڑی واضح ہے اللہ ان یکون وراء الامام حدیث بڑی واضح ہے اللہ ان یکون وراء الامام کہ امام کے پیچھے اگر پڑھ رہا ہے تو پھر یہ حکم نہیں مگر ہوا کیا حدیث یہ ہے اور اس کو امام ترمزی نے روایت کہا کیا کتاب السلات میں اب بڑی توجہ طلب اس میں امام ترمزی نے باب کیا باندھا ہے میں آج یہ نکتہ سمجھا رہا ہوں جو باب باندھے گئے ہیں وہ حدیث نہیں ہیں بس اتنی سی بات ہے یہ کھنگال کھنگال کے نکتہ سمجھ جو اب باب باندھے گئے ہیں وہ حدیث رسول نہیں ہیں حدیث رسول وہ ہیں جو نیچے درجوی ہیں اب باب ہر امام نے امام حدیث نے اپنے اجتہاد کے مطابق قائم کی ہیں ترجمہ طلباب ان کا اجتہاد ہے اب حدیث بڑی کلیر ہے اللہ یکونہ وراء الامام اب اس میں کوئی جہری یا سری نماز کا ذکر ہے فجر کی ہو یا مغرب اشاء کی ہو یا زور اثر کی اونچے پڑھنے والی یا آہستہ کوئی ذکر نہیں ہے نا امام ترمزی نے باب باندھا اور اس میں حدیث لائے مَا جَا فِي تَرْقِرْ قِرَاةِ خَلْفَ الْإِمَامِ اِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَ جب امام جہری نماز پڑھا رہا ہو تو اس کے پیچھے قرآت نہ کی جائے باب یہ قائم کیا جہری نماز کے پیچھے اور جو حدیث درج کی ہے اس میں جہر اور سر کا سرے سے ذکری نہیں اب آپ سمجھے ہیں اب حدیث کو دیکھیں یا محدث کے عنوان باب کو دیکھیں بولیے ہمارا مذہب ہم نے کس پر رائے قائم کرنی ہے چیپٹر کے ٹائٹل پر یا حدیث مصطفی پر لوگوں کو یہ فہم نہیں ہوا انہوں نے باب کو بھی حدیث کا درجہ دے دیا اب یہ ترمزی شریف میرے سامنے ہے اور آپ حیران ہوں گے یہ پوری حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی باب نمبر 117 ہے اور باب ہے جب امام اوچی آواز سے قرات کر رہا ہو تو اس وقت ترک کر دینا قرات کا نہ پڑھنا باب یہ قائم کیا ہے اور حدیث میں نے آپ کو بتا دی اس باب میں وہ حدیث بھی درج کر دی ہے جس میں جہر اور سر کا سرے سے وہ مسلم شریف کی تھی جو میں نے پڑھی اب ترمزی شریف بھی یہ قُلْ مَنْ سَلَّىٰ رَكْعَةً لَمْ يَقْرَىٰ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُسَلِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَىٰ الْإِمَامِ یہ اس کا باب ہے تو جہر الْإمام کا ذکر نہیں ہے حدیث میں مطلقاً عدمِ قرات کا بیان ہے کہ اکیلے پڑھے تو قرات کرے اگر امام کے پیچھے ہو تو نہ کرے حدیث یہ ہے مگر باب مختلف لفظ جہر الْإمام کا لفظ لگ جانے کی وجہ سے پڑھنے والوں کا سارا رجحان بدل گیا اب اسی طرح امام احمد بن حنبل کا قول ایک اور حدیث بھی اس میں لائے ہیں اب یہ حدیث امام ترمزی سننے ترمزی لکھیں باب نمبر 76 باب نمبر 76 امام ترمزی نے باب قائم کیا میں آج آپ کو بخاری کے باب حدیث الباب اور ترجمت الباب کی بیعت سمجھا کر بخاری مسلم ترمزی سب کا موازنہ کروا رہا اب ترمزی کو دیکھیں ترجمت الباب کہتے ہیں انوان باب اور حدیث الباب حدیث نبوی جو روایت ہوئی باب امام بخاری نے قائم کیا باب وہ رفع الیدین اندر رکو کیا باب ہے رکو کے وقت رفع یدین کرنا باب کا عنوان یہ ہے جو حدیثیں تو رکو کے وقت رفع یدین کی ہیں وہ تو اس باب کے تحت آنی چاہیے آنی اور وہ حدیثیں جو رکو کے وقت رفع یدین کا ذکری نہیں ہے وہ بہتر ہوتا کہ وہ اس باب کے تحت درج نہ فرماتے ہیں ان کے لئے الگ باب قائم ہوتا تو پھر یہ ہنفیہ پر اعتراض نہ آتا اب باب ہے رفع الیدین اندر رکو رکو میں رفع یدین نہیں ہوگا باب یہ ہے اس میں دوسری حدیثوں کے ساتھ اب میں حدیث پر کے سنا رہا ہوں اس باب کے تحت امام ترمزی جو حدیث لائے ہیں وہ ایک حدیث یہ بھی ہے قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ الا اصلی بکم صلاة رسول اللہ کیا تمہیں حضور علیہ السلام کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں ارس کیا دکھائیں فصلہ پر نماز پڑی فلم یرفا یدیہ اللہ فی اول مرت انہوں نے نماز پڑی اور سب سے پہلے ہاتھ رفع یدین کیے تکبیر تحریمہ کے بعد افتتہ میں اور پھر ساری نماز میں کہیں رفع یدین نہیں کیا حدیث ہے ساری نماز میں رفع یدین نہیں کیا اور درد یہ حدیث کس باب میں کی ہے رفع یدین اندر رکو رکو کے وقت رفع یدین کرنے کے باب میں حق ہے ہمارا احترام ہے یہ ہمارے امام ہیں سب ہمارے سر آراکوں پر تو میں یہ ارز کر رہا ہوں تنقید نہیں کر رہا کسی پر کیا مجال گناہ ہے ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کاش یہ حدیث امام ترمزی اس باب کے تحت درج نہ فرماتے کیونکہ یہ حدیث اس باب کے تحت بنتی نہیں ہے اس میں وہی حدیثیں لاتے جو رکو کے وقت رفع یدین کرنے کو ثابت کرتی تھی یہاں تو خود حدیث کے لفظ ہیں کہ حضور نے پہلی افتتہ کے بعد پوری نماز میں رفع یدین نہیں کیا یہاں تو نفی ہو رہی ہے باب کی جو باب کا عنوان ہے اس کی سو کیا طریقہ بہتر ہوتا اس کے لیے اگر آپ ایک دوسرا باب قائم فرما دیتے باب اتر کے رفع یدین فی اللہ اول مرہ یہ باب قائم ہوتا باب اتر کے رفع یدین اللہ فی اول مرہ اب وہ باب قائم نہ کرنے کی وجہ سے حدیثیں چھپ گئی اب اسی طرح میں وہ پہلے حدیث دے چکا جاہر والی کہ جاہر کا کوئی ذکر نہیں مگر وہ باب دوسرا قائم ہو جانے کی وجہ سے ایک مغالطہ آ گیا یہ امام موتا امام مالک میرے ہاتھ میں ہے موتا امام مالک نوٹ کر لیں اور آپ کے پاس بھی کتابیں ہیں جو نہیں ہیں بعد میں گھر جا کے پڑھتے رہیے کتاب السلات کیا کتاب السلات اور اس کا باب ہے آٹھوں کتاب السلات کا باب ما جاء فی ام القرآن باب ما جاء فی ام القرآن سورہ فاتحہ کی فضیلت میں جو اس کے بارے میں آیا یہ نہیں باب قائم کیا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ یقیرات نہ کرنا یہ باب نہیں قائم فرمایا باب ہے ما جاء فی ام القرآن اس باب میں جو حدیث امام مالک ایک لائے ہیں اَنَّاُ سَامِ عَجَابِ رَبْرَ عَبْدِ اللَّهِ یہ میں موتا امام مالک پڑھ رہا ہوں حدیث نمبر ایک سو اکانوے حدیث نمبر ایک سو اکانوے فرمایا يَقُولُ مَنْ سَلَّا رَكْعَتًا وہی حدیث لَمْ يَقْرَعْ فِيهَا بِعُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُسَلِّحِ جس نے ایک رکھت بھی نماز پڑھی مگر اس میں ام قرآن سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی اِلَّا وَرَا الْإِمَامِ مگر امام کے بیچھے پڑھ رہا ہو تو ہو جائے گی بغیر سورہ فاتحہ کے اب باب میں حدیث درج کی ہے امام مالک نے خود فرمائی ہے کہ امام کے بیچھے نہ پڑھی تو نماز ہوگی مگر اس کا باب نہیں قائم فرمایا اگر باب الگ قائم فرما دیتے تو اچھا ہوتا ہے اب بھی اچھا ہے مگر مزید اچھا ہوتا ہے اس میں الگ الگ حکام واضح ہو جاتے ہیں اب نفس حدیث میں آپ نے دیکھا نفس حدیث میں وہ بات نہ تھی اور آگے پھر ایک حدیث ہے اگلا باب ہے باب نمبر پچاس اور کتاب کا باب نمبر دس اور پڑھئے باب کا عنوان ہے باب و ترقل قراءت خلف الامام فی ما جہرا فی امام کے پیچھے اس نماز میں قرات نہ کرنا جس میں وہ جہری قرات کرتا ہے یعنی فجر مغرب اور اشاہ یعنی جہری نمازوں میں کیا جہری نمازوں میں قرات امام کے پیچھے نہ کرنا یہ باب ہے آپ سمجھ گیا نا بات کو تو امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ نے عاشق رسول نے اور امام اہل مدینہ نے باب یہ قائم کیا فکی رجان ہے بس امام آزم کا بھی فکی رجان ہے یہ ہر ایک کا حق ہے تو میں صرف یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں اللہ کے بندو اگر یہ حق فکی رجان کے مطابق ابواب بنانا اور ان کے مطابق حدیث لانا امام بخاری کو یہ حق دیتے ہو امام مالک کو دیتے ہو امام مسلم کو دیتے ہو امام ترمزی کو دیتے ہو سب آئیبہ کو دیتے ہو یہ حق امام آزم ابو عنیفہ کو کیوں نہیں دیتے ہو اتنی سی بات ہے تو امام مالک نے ایک باب قائم کیا جاری نماز میں امام کے بیچے قرات نہ کرنا اور پڑھئے حدیث کیا ہے سنیے بڑی غور سے لفظ حدیث کے ان سے جب پوچھا گیا حل یکرع احد خلف الامام کہ کیا کوئی شخص امام کے پیچھے قرات کرے اس حدیث میں سوال میں جہری غیر جہری کا کوئی ذکر ہے بولیے آپ علماء بیٹھیں میں پھر دور آ رہا ہوں اذا کانسو الہل یکرع احد خلف الامام کیا امام کے پیچھے قرات کی جائے یا نہ کی جائے جہری سری کا کوئی فرق یہاں کوئی ذکر ہے مطلقاً سوال تھا کیا امام کے پیچھے مقتدی قرات کرے یہ پوچھا گیا جب کوئی مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑے تو امام کی قرات اسے کافی ہوتی ہے پیچھے بت پڑے یہ جواب ہے پھر اس اطلاق کی مزید توسیق کر دی توسیق کر دی تسریق کر دی مطلقاً کہ جب امام کے پیچھے ازا صلی اللہ احدکم خلف الامام فحسبہو قراتو الامام امام مالک بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عمر نے جواب دیا جب کوئی مقتدی کبھی بھی امام کے پیچھے نماز پڑے خجاری ہو یا سری نفس حدیث میں مطر حدیث میں سوال میں اور جواب میں کہیں بھی جہری سری کا بیان نہیں مترکاً تو پڑے یا نہ پڑے آپ نے فرمایا ازا صلی اللہ احدکم خلف الامام فحسبہو قراتو الامام جب تم میں سے کوئی امام کے بیچھے نماز پڑے تو امام کی قرات مقتدی کو کافی ہوتی ہے یہ جواب تھا اور پھر آگے فرمایا وَإِذَا صلی اللہ وَحْدَهُ فَلْيَقْرَ اور جب وہ شخص اکیلا نماز پڑے تو تب قرات کرے اب حدیث اپنے معنی میں اپنے مفہوم میں اپنے ابلاغ میں بڑی واضح ہے مبہم نہیں ہے شک و شبہ اور التباس سے بالا ترے مگر کیا کریں سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اہل مدینہ نے امام مسلم اور امام مخن کی طرح اس حدیث کو جس باپ کے تحت درج فرما دیا وہ ہے ترکل قرات خلف امام فیما جہارہ فی جہری نمازوں میں قرات نہ پڑی جائے تو اس کو کہتے ہیں محدثین جب گفتگو کرتے ہیں میں وہ حق استعمال کرتے ہوئے عدب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں یہ طریقہ محدثین ہے آپ پڑھ لیں جس کتاب کو پڑھ لیں آپ امام اسکلانی کو پڑھ لیں آپ امام کرمانی کو پڑھ لیں آپ امام اینی کو پڑھ لیں امام کسطلانی کو پڑھ لیں امام نووی کو پڑھ لیں آپ شروع بخاری کو پڑھیں شروع مسلم کو پڑھیں شروع ترمزی کو پڑھیں شروع بیدعوت کو پڑھیں ہر محدث بیان کرتا ہے کہ یہ جو حدیث الباب سے ترجمت الباب مختلف ہے جوڑ نہیں کھاتا وہ لکھتا ہے کہ حدیث الباب سے ترجمت الباب ثابت نہیں ہوتا کبھی بیان کرتا ہے کہ ترجمت الباب اور حدیث الباب میں اختلاف ہے فرق ہے مطابقت نہیں ہے لکھتے ہیں شاہ وری اللہ بیان کرتے ہیں تراجم العباب پہ لکھنے والے کل محدثین بیان کرتے ہیں کہ مطابقت نہیں ہے سو میں ان کے تطبع میں عدباً ارز کر رہا ہوں ان بہت ساری کتب میں جہاں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ سہا ستہ میں موتہ امام مالک میں اور بخاری اور مسلم میں کسرت سے مذہب امام آزم ثابت نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ درشدہ احادیث اور تراجم الباب میں مطابقت رہی ہے احادیث وہی ہیں کسی اور کتاب کو نہ لیں صرف سیاستہ پر مدار کریں بخاری مسلم ترمزی ابودعوت پر ہی مدار کریں وہی احادیث جو انہوں نے لی تراجم الباب بدل دیں پورا مذہب امام آزم اب انیفہ ثابت ہو جائے اب جو تراجم ہیں ان کے وہ حدیثیں نہیں ہیں وہ ان کے اجتہاد ہیں اور ہم اجتہاد بخاری کے مکلد نہیں ہیں ہم اجتہاد ابو حنیفہ کے مکلد ہیں امام بخاری ہمارے امام ہیں امیر المومنین فی الحدیث ہیں امام مطلق ہیں امام الائمہ ہیں امام الوفاز ہیں سب سے بڑے سرطاج ہیں سورج ہیں مگر روایت حدیث کے فقہ الحدیث کے نہیں فقہ کے امام نہیں روایت حدیث کے امام ہیں فقہ کے امام ابو حنیفہ ہیں جن کا ہر کوئی یال ہے جن کا ہر کوئی موتاج ہے تو سمجھ لیں کہ یہ جو مسائل پیدا ہوئے یہ مسائل احادیث کی وجہ سے نہیں تراجم الابواب سے اس لیے میں نے جب اپنی حدیث کی کتابیں آج انہی کتب میں سے حدیث لے کے مرتب کی تو میں نے سب کے تراجم الابواب الگ قائم کی یہ حق ہے اس میں کوئی ناجائز نہیں ہے یہ حق ہے جو حدیث کی کتاب جمع کرے مرتب کرے اس کا حق ہے کہ وہ ترجمت الباب کو قائم کرے یہ وہ حدیث آگئی کیوں آئی وجہ بتاتا ہوں وہی جیسے امام بخاری ترجمت الباب لاتے ہیں اسی طرح امام ترمزی ابو دعود اور امام مالک کا طریقہ کہ حدیث کو بیان کر کے اینڈ پر اپنا مذہب بیان فرماتے ہیں کیونکہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جہری نماز میں قرات نہیں کرتے سری میں کرتے تھے آگے لکھ دیا مسئلہ کہ ہمارے یہاں حکم یہ ہے سری نماز ہو تو اس میں قرات کی جائے جہری ہو تو ترک کر دی جائے فرمایا ہمارا مذہب یہ ہے تو چونکہ مذہب یہ ہے اس لیے اس حدیث کو بھی اسی باب میں لے آئے یعنی مفہوم اس کا یہ سمجھا تو یہ مسئلہ مفہوم کا ہے اسی طرح جتنی احادیث آمین بالجہر کی ہیں یہ بخاری شریف پڑی ہے میرے سامنے جتنی احادیث آمین بالجہر کی ہیں میں تردمت الباب دے رہا ہوں بخاری شریف کا سارا آمین بالجہر کی ایک خاص جملہ آپ یاد رکھ لیں ہمیشہ بخاری شریف میں مسلم شریف میں جتنی احادیث آئی ہے نا جس سے مذہب ثابت ہوتا ہے آمین باواز بلند جہر کہنا باب قائم ہوئے ہیں الجہر بالتامین امام بخاری نے باب قائم فرمایا ہے الجہر بالتامین اونچی آواز سے آمین کہنا اور پوری سعی بخاری میں حدیث اونچی آواز سے آمین کہنے کی ایک بھی درج نہیں کی ہے ایک حدیث میں دیگر کتابوں کے لیے میں امام بخاری کے بات کر رہا ہوں یہ امام بخاری سعی بخاری کتاب العظام پڑھنے باب نمبر ایک سو گیارہ باب جہر الامام بالتامین جہر الامام بالتامین اور پھر آگے باب نمبر ایک سو تیرہ اس میں جہر المعمون بالتامین امام کا اونچی آواز سے آمین کہنا یہ باب نمبر ایک سو گیارہ ہے اور باب نمبر ایک سو تیرہ میں ہے مقتدیوں کا اونچی آواز سے آمین کہنا لکھ لیے دونوں باب اب آپ غور فرمالیں باب جہر الامام بالتامین ایک سو گیارہ نمبر باب اب میں نے ترجمت الباب سنا رہا ہوں پہلے عنوان آ گیا کہ اونچی آواز سے آمین کہنا امام کا اور آگے امام بخاری درج فرماتے ہیں حضرت اطا کا قول کہ ابن زبیر بیان فرماتے ہیں کہ ان کے پیچھے تھے جب مسجد میں آمین کہتے ہیں تو اونچی آواز بلند ہوتی کول بیان کیا پھر سیدنا ابو حریرہ کا کول بیان فرمایا وہ صرف یہ کہ کسی کی آمین ترک نہ ہو جائے بس حضرت نافع کا بیان کیا کہ وہ آمین ترک نہ کرتے یہ ترجمت الباب کا مواد آ گیا باب ہے امام اونچی آواز سے آمین کہے امام بخاری نے باندھا اور اس کے تحت جو حدیث دی امام بخاری حدیث ایک ہی لائے صرف اس موضوع پر حدیث ایک ہی ہے اور اس حدیث میں اونچی آواز سے آمین کہنے کا سرے سے کوئی ذکری نہیں ہے میں حدیث پڑھ رہا ہوں آن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فا امنو فا انہو من وافق تأمینو تأمین الملائکہ غفر لہو ما تقدم من ضمبه آقا علیہ السلام نے فرمایا جب امام آمین کہے مقتدیو تم بھی آمین کہا کرو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کی زندگی کے سارے پچھلے گناہ ماف کر دیے جائیں گے کاش اچھا ہوتا میں اعمہ حدیث کی پیروی میں ارز کر رہا ہوں بہت اچھا ہوتا اگر امام بخاری اس حدیث کو بابن فی فضلت تأمین میں لاتے اس حدیث کے مضمون میں الجاہر بتأمین کا تو سیرے سے ذکر ہی نہیں ہے اونچی آواز سے آمین پڑھنا اس کا تو حدیث میں سیرے سے ذکر ہی نہیں ہے لہذا فضلت تأمین میں لاتے تو بات زیادہ کھل جاتی یہ وہ طریقہ جہاں محدثین نے ترجمت الباب سے اختلاف کیا ہے حدیث سے کوئی نہیں کر سکتا حدیث تو آقا علیہ السلام کی ہے یہ پہلا باب ہے امام اونچی آواز سے آمین کہے باب نمبر ایک سو تیرہ جہر المعمون بالتأمین اگلا باب مقتدی اونچی آواز سے آمین کہے کیا؟ بولیے اس کو بھی حدیث پڑھ رہا ہوں اس کے تیاد بھی ایک ہی حدیث لائے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہی حدیث صرف اور وہ کیا ہے ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام غیر المغدوب علیہم ولدوالین فقولوا آمین فإنہو من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہی مضمون ایک ہی ہے دونوں حدیثوں کا فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جب امام غیر المغدوب علیہم ولدوالین کہے تو اے لوگو مقتدیو تم آمین کہا کرو جس کی آمین ملائکہ کے قول کے ساتھ مل گئی اس کے پچھلے گناہ ماف کر دیئے جنبکشے جائیں گے اب اس پوری حدیث کے مضمون میں کہیں اونچی نیچی آواز سے آمین کہنے کا کوئی ذکر ہے تم حدیث میں تو الجاہر بالتامین کا ذکری نہیں ہے تو اچھا ہوتا کہ یہ حدیث بھی بابن فی فضل التامین میں لائی جاتی الجاہر فی التامین کا باب قائم ہی نہ کیا جاتا اور فقہا پہ چھوڑ دیا جاتا وہ قرائم دیکھ کر کہ جاہر ثابت ہوتا ہے یہ درائیت حدیث کا مسئلہ تھا روایت میں تو ہے نہیں آپ سمجھیں یہ ترجمت الباب اور حدیث الباب کا فرق ہے جو میں سمجھا رہا ہوں صحیح بخاری کے حوالے سے یہ آپ کے سامنے ہیں ساری ان کے بعد یہ کہنا کہ صرف بخاری سے دکھائیں ہم نہیں مانتے امام آزم کی روایات جو ہیں ان کا مذہب بخاری مسلم میں ثابت نہیں تو سارا کچھ آپ کے سامنے ہیں امام آزم امام بخاری کے بعد ہوتے تو کوئی اتراز کا جواز بھی بنتا وہ تو امام بخاری سے دو نسلے پہلے وہ گزرے ہیں ان کے پاس ان سے آلہ سندے ہیں ان کی بات زیادہ مطبر ہے وہ بڑا حراس یا صحابہ سے سن کے روایت کرتے یا تعدین سے سن کے روایت کرتے تو امام بخاری تو تین چار پانچ واسطے درمیان میں ہوتے ہیں تب روایت کرتے امام آزم نے وہ حدیث از خود روایت فرما دی ہیں اور ان کے ابواب انہوں نے ترجمت الباب الگ قائم کری دیں جس سے فیقہ نفی وجود میں آئی ہے یہ ان تمام کتب میں اسی طرح یہ سارے ابواب ہیں اور ایک اور بہت ایمان افروز میں کہوں گا چونکہ بڑو کی بات ہے اکابر کی بات ہے ہم تو عدباً ایک نکتہ سمجھا رہے ہیں طالب المانہ طریقے سے سمجھا رہے ہیں ایک حدیث ہے جس حدیث کے لفظ ہیں کہ آقا علیہ السلام نے غیر المغدوب علیہم ولد دعا لین نماز میں پڑھی اور پھر آمین فرمایا اور آمین کہتے ہوئے آواز کو نیچے رکھا آہستہ آواز سے فرمایا جب یہ حدیث آئی کیا حدیث سن لیں ان وائل بن حجر وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں قَالَ سَمِعَتُ عَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ سَلَّمَ قَارَعَ غَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَدْدْوَالِین فرماتے ہیں کہ میں نے سنا آقا علیہ السلام نے سورہ فاتحہ پڑھی اور غیر المغدوب علیہم ولد دعا لین کی قرات کی فَقَالَ آمین پھر حضور نے آمین فرمایا وَخَافَدَ بِهَا سَوْتَهُ جب آمین کہا تو اپنی آواز پست فرما لی امام ترمزی نے یہ حدیث روایت میں نے ارس کیا یہ امام ہیں کمال ہے الحدیث کے روایت کرنے میں کسی نے عدل کے خلاف نہیں کیا یہ پہاڑ ہیں عدل کے ایمان کے تقوی کے سکاہت کے ایمانداری کے اگر ان میں یہ کمی ہوتی تو دین کی عمارت دھرام گر جاتی ہے عدیث لیئے فرق کہاں آیا ابواب چونکہ ان کا اجتہاد فقہی تھا اجتہاد ابواب اپنی فقہی اجتہاد کے مطابق قائم کیے تو نتیتاً اس کے معنی مطالب مختلف ہو گئے اب حدیث آپ نے سن لی کہ حضور نے آمین آئستہ آواز سے کہی اس حدیث کو امام ترمزی نے اور حاکم دونوں نے روایت کیا اور امام ترمزی نے فرمایا بڑی امام ترمزی نے کیا فرمایا یہ حدیث صحیح ہے حدیث بھی صحیح آمین کو آئستہ پڑھنے کی حدیث تو جب پہلی حدیثیں تھیں جس میں اونچی آواز کا کوئی ذکر نہ تھا ان کو درج کیا جہری نمازوں کے باب میں اور جب سراحت کے ساتھ آواز نیچے رکھنے کا ذکر آیا تو اس کو کس باب میں درج فرمایا وہ بھی پڑھ لیں ترمزی شریف کا باب ہے کتاب السلام رسول اللہ باب ما جاء فی تعمین آمین کہنے کے باب میں اہل علمیں تھوڑا مسکرات پڑھے نا سبحان اللہ کہیں اس کا باب اب اس میں جہر والا باب تو بنا نہیں سکتے تھے الجہر و بتعمین کا باب تو ممکن نہیں تھا اس حدیث کے لیے کہ حدیثیں خافدہ بحاصہ ہوتا ہو آواز پست کی تو بہت اچھا ہوتا اگر امام ترمزی اس کے لیے اخفا بتعمین کا باب قائم فرما دیتے مگر وہ قائم نہیں فرمایا جو کہ مذہب فقی اور رجحان کے خلاف ہے لہٰذا اس کو درج کر دیا آمین کا باب عمومی باب بنا کے آمین کے باب میں اب آمین کے باب میں فضیلتیں بھی ہیں کسی کو کوئی سمجھ نہیں کہ اونچی یا نہیں یہ تراجم الابواب اور احادیث الابواب کا مسئلہ آج کی رات میں امید کرتا ہوں خوب سمجھ میں آگیا آگیا بس میں آج کی گفتگو ختم کر رہا ہوں آخری حوالہ دے کر ایک موضوع جو امام آزم سے روایت کیوں نہ کی اس کو انشاءاللہ کل صبح کے درس سے شروع کریں گے کل سے اور پھر بخاری شریف بد الوحی کو باب شروع کر دیں گے ایک حوالہ امام علامہ قاسمی کا قوائد و تحدیث وہ جو چیز بیان کرنا چاہتا ہوں وہ میں نے ان تمام چیزوں کو تلخیص تاکہ آپ کی بات کو انڈ کر سکیں وہ کرنا چاہتا تھا تکمیل کرنے کے لیے کہ بات بنیادی یہ تھی اس سے یہ پتا چلا کہ دو قسموں کے معاملات سامنے آئے ایک تو یہ کہ ابواب تراجم الابواب کے نام سے جو تراجم قائم ہوئے وہ مختلف عنوان سے تھے وہ ان کا فقی اجتحاد تھا ان کا فقی رجحان تھا اور وہ باب ان عنوانات سے قائم نہیں فرمائے جو ان کے فقی مذہب یا رجحان کے خلاف تھے لہذا احادیث یا وہ نئی روایت کی جو اس باب کے مطابقت میں نہ تھی یا اگر اس سے مخالف تھی تو انہی کو بھی اسی باب کے تحت درج کر دیا جس کی وجہ سے الگ تفصیل نہ ہو سکی اور ثانیاں یہ بات کہ احادیث جتنی کل درجوی سن لیں کل سہا ستہ میں بخاری شریف میں کل احادیث سہیہ جو آئیں تقرار کے بغیر وہ پچیس سو تیرہ اور بخاری اور مسلم دونوں کو ملا لیں تو بغیر تقرار کے کل احادیث سہی بخاری اور سہی مسلم میں صرف چار آزار ہے تعداد ورنہ مسلم شریف کی زیادہ ہے اپنی جگہ بخاری شریف کی طرح مگر تقرار کے ساتھ ہیں مگر بولیے تقرار کے اگر تقرار بخاری مسلم دونوں کے نکال دیں ان کتابوں کے اندر بھی کہ جو بخاری کے اندر بتقرار آئیں یا جو صحیح مسلم کے اندر تقرار کے ساتھ بار بار آئیں وہ بھی نکال دیں اور جو بخاری مسلم کے درمیان مقرر ہیں کہ درمیان دونوں میں مشترک مقرر ہیں اگر ہر حدیث کو بخاری سے بھی اور ہر حدیث کو صحیح مسلم سے صرف ایک ایک مرتبہ کاؤنٹ کریں ریپیٹڈ کاؤنٹ نہ کریں تو کل تعداد بخاری مسلم کی ملا کر چار آزار ہے اور اسی اصول پر باقی چار کتابیں ابو دعود ترمزی نسائی اور ابن ماجہ کو ملا لیں اور ساروں کے تقرار نکال دیں تو حضف تقرار کے ساتھ کل سیاستہ کی احدیث دس آزار ہیں اب یہ محنتوں کا نچوڑ ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں کل سیاستہ کی عدیث کا عدد بغیر تقرار کے دس آزار ہے اب ایک طرف یہ رکھا یہ کہنا کہ سیاستہ سے دکھا دو میں اگلی بات کر رہا ہوں صرف بخاری مسلم کا کہنا تو ایک بات یہ شرط لگانا کہ صرف سیاستہ سے دکھاؤ ارے کیوں یہ کس اصول حدیث میں ہے یہ کس محدث نے قید لگائی ہے یہ آج دور جہالت کی بات ہے کسی امام نے یہ بات کبھی نہ کہی کسی محدث نے نہ کہی اصحاب حدیث میں کسی نے نہ کہی آئمہ اسماع رجال نے کبھی یہ بات نہ کہی کہ صرف سیاستہ سے دکھاؤ ارے سیاستہ کے اصحاب کے اساتذہ بھی تھے وہ میں کل بتاؤں گا امام بخاری کے ایک ہزار اسی شیوخ تھے ایک ہزار اسی اساتذہ تھے کیا وہ سارے ناقابل اعتبار تھے غیر سکھا تھے اگر حدیثیں انہوں نے روایت کی اور سنت صحیح ہے تو کیوں نہ لی جائے امام مسلم کے شیوخ تھے ترمزی کے شیوخ اور اساتذہ تھے اگر انہوں نے نہیں لی ان کے شیوخ نہیں لی تو کیوں نہ لی جائے دارکدری کی سنت اگر صحیح ہو تو کیوں نہ لی جائے مسنف عبدالعزاق کی سنت صحیح ہو تو کیوں نہ لی جائے ابن عبی شہبہ کی سنت صحیح ہو تو کیوں نہ لی جائے دارمی کی سنت صحیح ہو تو کیوں نہ لی جائے حاکم تبرانی کی سنت اگر صحیح ہو تو کیوں نہ لی جائے امام آزم ابو یوسف کی امام محمد کی امام احمد کی شاہی کی مالک کی اصنات صحیح ہو شرط حدیث پر تو کیوں نہ لی جائیں یہ شرط لگانا کہ صرف بخاری اور مسلم سے ہو یا صرف سیاستہ سے ہو یہ شرط فقط علمِ اصولِ حدیث سے بے بہرہ اور جاہل ہونے کی علامت ہے اس لیے کہ میں نے بتایا اگر یہ شرط لگا دیں تو کل سیاستہ میں تقرار کے بغیر صرف دس ہزار حدیث ہیں تو کیا آقا علیہ السلام سے صحیح حدیث دس ہزار ثابت ہیں صرف اور امام احمد بن حمل جو یاد کرتے رہے اور سات لاکھ احادیث کی تعداد بن گئی اٹھائیے امام سیوتی کی کتاب تدریب الرعاوی تدریب الرعاوی اصولِ حدیث میں وہ نقل کرتے ہیں امام ابن الجوزی بھی نقل کرتے ہیں سات لاکھ احادیث امام احمد بن حمل کو یاد تھی اور چالیس ہزار تو انہوں نے اپنی مسند میں روایت کی اسی طرح ابن حجر اسکلانی نے اس کی تفصیلات بیان کی اور چار ہزار حدیثیں جو میں نے کہا بخاری مسلم کی بغیر تقرار کے امام اب الفیض محمد بن علی الفاسی نے جواہر الاصول میں اس کی تصریح کی ہے پھر اسی طرح میں جو آخری بات کہہ کر آج کو ختم کر رہا ہوں یہ اصولِ حدیث کی علامہ قاسمی امام جمال الدین قاسمی کی کتاب قوائد التحدیث ہر چند کی چیزیں مقدمہ ابن سلاح میں بھی ہیں تدریب و راوی میں بھی ہیں نخبت الفکر کی شروع میں بھی ہیں ابن حجر مکی کی شروع میں بھی ہیں بے شمار کتب امام مناوی کی شروع میں ہیں اصولِ حدیث کی ہر کتاب میں آپ کو یہ بات ملے گی مگر بڑا نظم اور جامع طریقے سے بیان کیا وہ قور ان کا پڑھ کے سنا کے ختم کر رہے ہیں آج علامہ الامیر الکبیر جو عظیم محدث ہو گزرے اور جن کے ذریعے سے بے شمار طرق حدیث کی اوپر جاتی ہیں وہ بیان کرتے ہیں یاد رکھ لیں وہ بیان فرماتے ہیں یہ قبائد التحدیث صفحہ ایک سو اٹھارہ علامہ جمال الدین القاسمی اور اس کو تو غیر مکلد لوگ اور اہل الحدیث اور صلیفی لوگ اور دوسرے مسئلہ کے لوگ آپ سے بھی زیادہ مانتے ہیں ان کو مقتدع مانتے ہیں اس لیے میں نے ان کا حوالہ جنا وہ فرماتے ہیں یاد رکھ لیں کہ بخاری میں اب میں خلاصتاً بیان کر رہا ہوں بخاری میں جو کچھ درج ہے وہ کل صحیح احادیث کا احادہ صحیح بخاری میں نہیں ہے اور پھر وہ بیان کرتے ہیں اس لیے کہ امام بخاری نے خود فرمایا کہ ایک لاکھ صحیح احادیث مجھے یاد ہیں اور دو لاکھ اس کے علاوہ تو فرماتے ہیں تین لاکھ امام بخاری نے حدیثیں یاد کی تو جو دو لاکھ علاوہ یاد کی وہ سنت کو سمجھے بغیر یاد کی ہوں گی امام بخاری اسنات کو سمجھے پر کے بغیر حدیث کا مطن یاد کرتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ہر حدیث مطن سے نہیں صرف اسنات کے ساتھ یاد ہے تو اگر اسنات کو غیر صحیح دیکھا غلط دیکھا امام بخاری نے موضوع دیکھا منقطع دیکھا ناقابل اعتبار دیکھا ناقابل سکاہت دیکھا تو امام بخاری نے وہ حدیث یاد کرنے کی ذہمت گوارہ کیوں فرمائی جس کی سنت ہی ٹھیک نہیں ہے وہ یاد کی ہوگی جس کو یاد کیا ہے وہ سنت صحیح ہوگی یا نہیں مگر درج نہیں کیا چونکہ اس کے لیے اس کتاب کا خاص ایک میعار مقرر کیا تھا بس اس میعار والی لے لی باقی چھوڑ دی تاکہ باقی عیمہ درج فرما دیں گے لہٰذا یہ کہنا غلط ہے کتب حدیث میں تین لاکھ امام بخاری کو جو یاد ہیں یہ کہنا غلط ہے کہ صحیح بخاری میں کل صحیح حدیثیں آگئی ہیں غلط نمبر دو آگے فرماتے ہیں اس قوائد و تحدیث اصول حدیث میں فرماتے ہیں اسی طرح یہ کہنا بھی غلط ہے کہ کل صحیح حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آگئی ہیں یہ بھی غلط ہے بخاری مسلم دونوں کو ملا لیں تو وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری مسلم نے یہ احتمام ہی نہیں کیا کہ ساری صحیح حدیث کو صحیح حین میں جمع کر دیا جائے انہوں نے یہ احتمام کیا ہی نہیں آج کا کوئی مولوی صاحب کیسے یہ منصوب کرنا چاہتا ہے ان کی طرف کہ بخاری مسلم میں نہیں تو ہم نہیں مانتے یہ بات انہوں نے نہیں کہی کہ جو بخاری مسلم میں نہ ہو وہ قبول نہ کریں نہ یہ بات بخاری نے فرمائی نہ مسلم نے فرمائی کسی اور کو کیا حق ہے کہ یہ بات کہے تیسری بات امام سخاوی فتح المغیس میں امام سخاوی وہ بیان فرماتے ہیں کہ دونوں نے حتیٰ کے وہ حدیثیں جو ان کے میار پر بھی پوری اترتی تھی جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے میار صحت پر پوری اترتی تھی امام سخاوی نے کہا کہ وہ ساری حدیثیں بھی بخاری اور مسلم نے اپنی دو کتابوں میں درج نہیں کی توالت کے خوف سے اگر ان کو بھی درج کرتے تو یہ کتابیں اتنی اتنی بننے کی بجائے کئی کئی جلدوں کی زخیم مجلدات بن جاتی لہذا جو ان بخاری مسلم کے میار پر پوری تھی اونچے درجے کی صحت کا درجہ رکھنے والی وہ بھی درج نہیں کی توالت کے خوف سے یہ امام سخاوی نے فتح المغیس میں اصول بیان فرمایا فرمایا شیخین نے بھی احتمام نہیں کیا تاکہ محدود کتاب بنے بہت زخامت میں نہ چلی جائے یہ احتمام پھر دار کتنی نے اپنے جز میں کیا ہے بیان کیا ہے اور دیگر عیمہ نے بیان کیا امام حاکم نے احتمام کیا ہے امام ابن حبان نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ بخاری مسلم کی شرائط پر اس لیے صحیح میں لکھا جاتا ہے امام حاکم لکھتے ہیں ابن حبان لکھتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے بخاری کی شرط کے مطابق کبھی لکھتے ہیں یہ شرط مسلم کے مطابق حدیث صحیح ہے کبھی لکھتے ہیں یہ شرائط کے مطابق صحیح ہے کبھی لکھتے ہیں حازہ حدیث صحیح ان دو کے علاوہ باقی شرائط سیحت کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے تو سیحت کی سات قسمیں ہیں حدیث صحیح کی سات قسمیں ہیں تو فرماتے ہیں یہ قول غلط ہے کہ صرف ان پر مدار کیا جائے اور حتیٰ کہ امام حاکم نے فرمایا کہ امام بخاری اور امام مسلم میں سے کسی نے یہ حکم یہ امام حاکم کا قول ہے امام حاکم مستدرک میں روایت کرتے ہیں مستدرک جلد اول صفہ دو پر فرماتے ہیں امام بخاری اور مسلم میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو حدیث ہماری کتابوں میں نہ ہو وہ نہ لی جائے امام حاکم نے کہا لہذا یہ کہنا جہالت ہوگا فرماتے ہیں وَلَمْ يَحْكُمَا وَلَا وَاِدُمْ مِنْهُمَا نہ دونوں نے یہ بات کہی بخاری اور مسلم نے اور نہ دونوں میں سے کسی ایک نہیں یہ کہا اَنَّهُ لَمْ يَسِحَ مِنَ الْحَدِيثِ غَيْرُ مَا خَرَّ جَهُوا کہ جو حدیث ہم نے تخریج نہیں کی اس کو قبول نہ کرنا وہ صحیح نہیں فرمایا یہ تو تھوڑی سی لی ہیں ان کے علاوہ ہزار ہا اور لاکھوں احادیث سیحیہ موجود ہیں اور آپ ان پر اعتماد کر سکتے ہیں جب اس چیز کے اوپر ہم نے قائدہ کام کر لیا تو پتا چلا کہ امام بخاری کو صحیح بخاری کو اس تناظر میں ریکھ رکھتے ہوئے ایک کتاب حدیث کی کہ جو حدیثیں اس میں آ گئی ہیں جو حدیثیں اس میں آ گئی ہیں حاصر نہیں ہے جو حدیثیں اس میں آ گئی ہیں وہ اپنے اسناد کے اعتبار سے درجہ ایسیت میں سب کتب کی حدیث سے آلہ ہیں یہ مقام ہے بخاری کا ایمانداری اور عدل کے قائم مصول پر جو اس میں لے لی ہیں وہ درجہ صحت میں ان کے اسناد سب سے اونچے ہیں اور پھر مسلم کے ہیں مگر ہزاروں لاکھوں حدیث اسی میار پر بھی اور اس میار کے علاوہ بھی صحیح ہیں جو بخاری نے یا مسلم نے نہیں لی یا صحاہ نے نہیں لی اور دیگر عیمہ حدیث نے لی سو ان کو ترک نہیں کیا جا سکتا کیوں کہ خود یہ بخاری اور مسلم ان سے لیتے تھے یہ کل ان کو انشاءاللہ بیان کریں گے ان سے لیتے تھے تو آج کی گفتگو گویا اس دورہ سعی بخاری کے مقدمہ پر اور افتتاحیہ پر ختم ہوئی اس کا ایک سوال رہ گیا کہ امام بخاری نے امام آزم ابو حنیفہ سے روایت کیوں نہیں کی کل انشاءاللہ تعالی اس موضوع سے شروع کریں گے اور فوری بعد پھر بخاری شریف کا جو سبکن سبکن اور حدیثاً حدیثاً دورہ ہے وہ شروع کر دیں گے اللہ تمہارا کا وطالہ ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے اور ہمیں حدیث کی صحیح فہم اور معرفت عطا فرمائے اور روایت و درایت دونوں نعمتوں سے مالا مال فرمائے وما علینا اللہ البلا گئی جانا وہ رمائے ó